اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے پلواما سے اور یہ بہت حیران کرنے والی خبر آ رہی ہے بریکنگ نیوز پلواما میں آتنکی حملے میں آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا آتنکی حملہ اگر اُری کے بعد کی جائے پلواما میں آتنکی حملے میں آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں آتنکیوں نے سی آر پی ایف کی گاڑی پر کیا تھا حملہ آئی ڈی بلاس اس کے بعد گولی باری آٹھ جوان شہید اس وقت کی سب سے بڑی خبر پلواما میں آتنکی حملہ میں آٹھ جوان شہید اگر اُری حملے کے بعد بات کی جائے تو شاید یہ سب سے بڑا آتنکی حملہ ہے ابھی تک کا جیش محمد نے لیا حملے کی ذمہ داری جیش محمد یعنی مسود ازر مولانا مسود ازر پلواما میں آتنکی حملہ آٹھ جوان شہید پہلے آئی ڈی بلاسٹ اور پھر اس کے بعد گولی باری سی آر پی ایف کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے جیش محمد یعنی مولانا مسود ازر کا جو آتنکی سنگٹھن ہے اس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے ہائی ویف اور کھڑی گاڑی سی آر پی ایف کی گاڑی گزرتے وقت ہوا دھما کام اس وقت کی سب سے بڑی خبر پلواما آتنکی حملے میں آٹھ جوان شہید تصویر آپ کے سامنے کس طریقے سے پلواما میں آتنکی حملہ ہوا پہلے آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد گولی باری شروع کر دی گئی جیتین بہادر سنگھ ہمارے سیوگے ہمارے ساتھ ہیں پوری خبر بتائیں بتایا جا رہا ہے اونتی پورا کے گوری پورا علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے جیتین بہادر سنگھ ہمارے ساتھ ہیں جیتین پوری خبر بتائیں بینکل نشانت جو سی آرپی اپکی کانوائے ہے اس پر یہ حملہ ہوا ہے اور جانکاری یہ شروعاتی دور میں مل پا رہی ہے جس میں سے آٹھ جوان انجڑ ہیں اور آٹھ جوانوں کے شہید ہونے کی جانکاری مل رہی ہے پہلے ہی خوبیہ جنسیز نے اس بات کو لکھر کے الارٹ جاری کیا تھا آٹھ پروری کو اور انہوں نے ساتھ طور پر یہ جانکاری دی تھی کی آتنکی آئی ایڈی کے جلیے حملہ سرکشہ بلوں کے اوپر کر سکتے ہیں اور اس بات کو لکھر کے الگ الگ ایجنسیز کو جانکاری دی گئی تھی اس کے بعد اگر اس طرح بڑا حملہ ہوتا ہے تو یہ کافی چوکانے والی بات ہے کیونکہ سرکشہ بل جب ایک جگہ سے دوسری دور میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آتنکی نشانہ بنانے کی بڑے اثر پر کوشش کرتے ہیں جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کی جائش محمد کے آتنکی اس پوری گھٹنا کو انجام دینے میں شامل تھے اور جب جوان واپس 35 بٹالین کے واپس آ رہے تھے تو اس دوران یہ گھٹنا ہوئی ہے اور اس گھٹنا کو لے کر کے بڑے اثر پر جو پی آرپی اپس کے ادھکاری ہیں وہ جمہو کشمیر جو آپیسر ہیں ان سے سمپرچ میں ہیں اور اس سے علاوہ جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مقابق اس میں سے آٹھ جوان کسٹر بھی ہوئے ہیں اور یہ بھی جانکاری میں رکھوں گا آپ کو ایک میرے ڈک جائے گی زرہ ایک میرے ڈکی ہے زرہ میں آپ کو رکھوں گا موسیقی 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 میں آتنگ کی حملے کے بعد دیکھیں کس طریقے سے ایک ایک یہ ایک سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جیسے ہی آتنگ کی حملہ ہوا ترنت دکانے بند ہو گئی پولیس ایکشن میں آگئی جیش محمد نے سمجھے کی ذمہ داری لی ہے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تصویریں آپ کے سامنے ہیں شوجہ یہ ایک حساب سے اس سال کا سب سے بڑا حاملہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو سیارپی اپ کے اوپر ہوا ہے ایک گاڑی میں آئی ایٹی سپٹ کیا گیا تھا اور جیسی سیارپی اپ کی کانوائی یہاں سے گزری وہ بلاسٹ ہوا اور اس میں اب تک لنبر آٹھ سیارپی اپ جوان کے مارے جانے کی خبر ہے اور کئی سارے زخنی ہوئے ہیں لیکن جو جانکاری آپ ابھی دے رہے ہیں اس کے حضاب سے تو ایک چیز صاف ہے کہ یہ اوڑی کے بعد شاید اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے جی بالکل نشان ویسا ہی لگ رہا ہے کہ اوڑی کے بعد سے الگ بک سب سے بڑا حملہ جو ہوا ہے یہاں پہ ہوا ہے نیشنل ہائیوے پہ اور صاف ظاہر ہے کہ یہ پری پلانڈ حملہ تھا آئی ایڈی پلانٹ کیا گیا تھا اور جو حملہ ورہ ان کو صاف پتا تھا کہ یہ کانوائی اس جگہ سے گزرنے والی ہے اور جیسے ہی کانوائی وہاں سے گزری اور یہ بلاس کو ٹریگرز کیا گیا میرے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جمو کشمیر کے پور ڈی جی پی آنند خجوریا موجود ہے آنند خجوریا جی کیا کہیں گے آپ یہ جو تصویریں یہ جو جانکاری ہم دے رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا آئی ڈی بلاسٹ آئی ڈی بلاسٹ کا استعمال تو بہت کم ہوتا ہے کیا کہا جائے نہیں یہ تو ریپٹیشن ہے آپ اجاز ہوگا کہ آہ جو کن سال پہلے یہ نین روڈ پر آگے بھی آئی ڈی بلاسٹ ہوئے ہیں اور یہ جو ہے اب اس بات کی آہ آہ myślę کہ وہ اپنی آہ ایکیوٹی کو دیج کر رہے ہیں پیچھے جنہوں نے آپ نے دیکھا کہ مہنگ دنیٹ کا سمان شروع کرو کہ از دوارہ یہ لو کاسٹ اور ہیوی کیجولٹی کا ایک انتیار ہے بچوں نے ہاتھ میں بھی دیکھر پہلے زمانے میں بھی وہ پوائنٹ سور کر دیکھتے تھے ایک گھٹکے کو جا کے آپ مہنگ دنیٹ پھینکاؤں اب یہ جیش نے کلین کی ہے رسپانسیبیٹی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس بات کو بڑھانا جاتے ہیں آگے اور یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے بھی کہ ہم تھوڑے ڈیلے ہو گئے ہیں کچھ اس میں زیادہ سٹرک ہونے کی ضرورت ہے اور بہت سے کمانڈر ان کے مارے کے ہیں اور نسان انٹر ہوا بہت بہت شکریہ خجوریہ جی ہم سے باجید کرنے کے لئے آپ کا بہت سی آر پی ایف کے ڈی جی اس وقت آر آر بھٹناغر جی ہمارے ساتھ ہے سر کیا انفرمیشن ہے یہ جو اٹیک ہوا اس کے اوپر ابھی یہ کانڈوائی ہمارا جو جمہو سے جا رہا تھا شریف نگت کے دنے تو اس میں قریب پچھس سو لوگ تھے ویکلس میں تو اس میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے یہ لیڈورا کے پاس میں جو نیا ایکسپریس میں بنا ہے تو ابھی اس میں جو ہے وہ کیجولٹی بغیرہ بھی ایسرٹین کی جا رہی ہے کتنی ہیں جو ابھی انفرمیشن آرہی اس کے مطابق آٹھ جو جو جوانے وہ شہید ہو گئے کیا یہ کریکٹ ہے ابھی میں تنفرم نہیں کر پاؤں گا نمبر آف کیجولٹیز بٹ لاسٹ ہوا ہے اور فائرنگ بھی وہاں پہ ہوئی ہے اور ابھی میں آئی کے روٹ کنفرم دی نمبر آف کیجولٹیز آپ کے پاس اور کیا کیا انفرمیشن آئی ہے اس میں میں نے آپ کو جو بتایا ہے پرائی مرلی تو یہی ہے کہ دی کانوائی وز موونگ اپ اور ہم نےánt دکھ پہر کا پا妳 ہے میں نے کے پاس پاس کوچھی طرح کا پانی چند پی 모جاج کا چند میں نے آپ کی کلے بھی نمبر آ moments ہم یا بعد korkباج یا وای ٹھیکی میں بھی پرائے ایک آگے پر ایک کبھی پر رکھتے ہیں میں نے کبھی پورا ہمارا تھا 2500 people سے so there was a large number of vehicles but the damage is primarily from a blast as of now is the information جو ابھی آئی ہے it is from a blast but it is still being investigated جی جی thank you so much sir thank you PRBF کے DGRR Vttagar nezہانکاری دی ہے درستہ فردیان سے سنے ہمارے درشک پچھس سو لوگ یعنی 2500 پائی بھنڈرٹ ایک بہت بڑا کانوائی نکل رہا تھا وہاں سے جو لڈورا کے پاس ایکسپریس پہ ونا ہوا ہے نیا والا اس کے پچیس سے لوگوں کے جب کانوائی نکل رہا تھا تو وہاں پر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے بعد آٹھ لوگ آٹھ سی آر پی اف کے جوان شہید ہو گئے ہیں ایک بہت بڑا کانوائی تھا یہ سمجھنے آپ یعنی کی اس کا مطلب تین چیزیں ہیں پہلی اس کانوائی کے نکلنے کی جانکاری تھی اسی لئے وہاں پر آئی ڈی پلانٹڈ تھا دوسرا اس کی ٹائمنگ جو ان کو پتا تھی یعنی ایک ایک چیز ان کے پاس انفرمیشن تھی آتھنگ کیوں کے پاس تیسری بات آٹھ کا جو نمبر ابھی آرہا ہے یہ آکڑا کیا اور بڑھ سکتا ہے کیوں کیونکہ 25 سو لوگوں کا کانوائی تھا تصویر آپ کے سامنے ہیں گاڑی کے پرکھچے اڑ گئے ہیں اس کے بعد فائرنگ ہوتی ہے پہلے آئی ڈی بلاس پھر فائرنگ یہ دیکھا ہے یہ آرہا ہے کونچہ آرہا ہے جیشی محمد یعنی بولانا وسود ازر کا جو آتھنگ کی سنگٹھن ہے اسے اس کی ذمہ داری لی ہے دوہزار سولہ میں جو اٹھارہ سکمبر کو اوری میں اٹیک ہوا تھا اس کے بعد اب تک کہ یہ تب سے بڑا کیجولٹی کے لحاظ سے آتھنگ کی حملہ ہے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں آشوف بانیہ بار ساتھ ہے آشوف اور کیا کہا انفومیشن آ رہی ہے ضرورہ بتائیں نشانت دراصل ابھی تک اب سی آر پی اف نے یہ مان لیا ہے کہ آٹھ جوان جو ہیں وہ اس حملے میں شہید ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو کافی بڑی رن نیتی کے تحت یہ حملہ انجام دیا ہے جیش محمد نے پہلے ایک کار کو رکھا گیا تھا جمہو شرینگر راشتر راج مارک پر اس کار میں آئی ڈی پلانٹ تھا جو ہی وہاں سے سی آر پی اف کا کافلہ نکلا اس کو بلاسٹ کیا گیا جس میں پہلے وہاں پر افرا تفری مچی بہت بڑی آواز کے ساتھ آس پاس کئی کلومیٹر تک اس بلاسٹ کی آواز سنائی دی گئی اس کے بعد سی آر پی اف کی کانوائے پر فائرنگ ہوئی کیونکہ آس پاس جو علاقہ ہے وہ خالی ہے وہاں کوئی ریائشی علاقہ نہیں ہے کھلے میں کھیت ہیں ان کھیتوں میں سے سی آر پی اف کانوائے پر فائرنگ ہوئی ہے اٹھارہ جوان گائل ہوئے تھے بلاسٹ میں اور فائرنگ میں ان کو شرینگر کے سینہ کے ہسپتال میں لائے گیا تھا ان میں سے اب بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور باقی جوانوں کا علاج وہاں پر چل رہا ہے ان میں سے بھی کئی کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے فلحال پورے علاقے کی گیرہ بندی جو ہے سرکشا بلو نے کی ہے پولیس سی آر پی اف اور سینہ نے اور اس بیچ ان حملہ واروں کی دھرپکڑ کے لیے وہاں پر ابیان چلایا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر اتنی کڑی سرکشا کے بیچ جبکہ آروپی جو ہوتی ہے سینہ اور سرکشا بلو کی طرف سے خاص طور سے سی آر پی اف کی طرف سے پوری ہائیوے پہ جو ہی کوئی کانوائے کا مومنٹ ہوتا ہے اس بیچ یہ کار اس سڑک تک کیسے پہنچی کس نے لائی اور اس کے بعد پھر یہ بلاسٹ کرنے میں کیسے کامیاب ہو گئے میں اکشف ابھی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں مجھے ایک چیز سمجھائیے یہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا کیسے کیا انہوں نے زمین میں پلانٹ کر کے رکھا تھا یہ کیسے ہوا کیسے اسے ایک ایک چیز سمجھائے ذرا بلکل نشان دراصل جو ابھی تک سوطرنگ کے انصار وہاں پر خبر چل رہا ہے اور جو جیش نے زمواری لی ہے اس کے انصار جو جمعو شرینگر راشتر راج مارک ہے لیتپورا کے پاس گونی پورا ایک جگہ ہے جہاں پر یہ کار بلاسٹ ہوا ہے دراصل جو آئی ڈی تھی جو ویسپوٹک سے ایک لدی بری کار تھی اس کو شرینگر جمعو شرینگر میں اس جگہ پر رکھا گیا تھا جو ہی وہاں سے سی آر پی اف کا کافلہ نکالا گیا نکلا اور اسی بیچ اس کار میں اس آئی ڈی کو بلاسٹ کیا گیا تاکہ وہ اور زوردار طریقے سے فٹے کیونکہ جب اس طرح سے پہلے کئی سال پہلے کشمیر میں کار بلاسٹ ہوتے تھے جس میں پوری کار کو جو ہے بھارو سے برا جاتا تھا اور جو ہی وہاں سے کوئی کافلہ نکلتا تھا تو اس کو ٹرگر کیا جاتا تھا تاکہ نقصان جو ہے اس بلاسٹ کا زیادہ ہو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ آپریٹیڈ آئی ڈی تھا جیسے ہی گاڑی نکلی تو اس کو بلاسٹ کر دیا گیا بلکل بلکل نشاہد لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت خطرناک انفارمر تھا جس کو یہ پتا تھا کیونکہ ابھی ابھی ہماری سی آر پی ایف کے جو ہیں آر آر بھٹناغر جو ڈی جی انہوں نے بتایا کہ پچیس سو ٹوئنٹی پائیو ہنڈڈ لوگوں کا کون نوائی تھا یہ جو نکل رہا تھا بلکل بلکل نشاہد دراصل کیونکہ ہم نے دیکھا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو جمہو شرنگر راستی راج مارگ ہے وہ نہ صرف گاٹی میں جنتا کے لیے جس کو کہا جاتا ہے لائف لائن ہے بلکل ساتھ ہی ساتھ سرکشہ بلوں کے لیے بھی ہے جتنی بھی کون نوائی مومنٹ ہوتی ہے جتنی بھی سینہ سرکشہ بلوں اور پولیس کو ضرورت سامان ہو رسد ہو کوئی بھی چیز ہو وہ اسی راشتری راج مارگ سے جو ایک انفرمیشن میرے پاس ہے ابھی میں آپ سے ہر چیز کو سمجھنا چاہوں گا لڈورہ کے پاس کوئی نیا ایکسپریس ہوئے بنایا جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے کیا یہ بات سہی ہے دراصل نشانت یہ جو ایکسپریس ہیوے نہیں ہے یہ جمہو شرنگر راشتری راج مارگ کا ہی وستار ہو رہا ہے وہی نئی طریقے سے بن رہا ہے جس کو انڈیا گورنمنٹ نے پاس کیا تھا بارہ ہزار کروڑ کے ساتھ پورے جمہو سے شرنگر جو ہے دولین ہائیوے تھا اب یہ فورڈ لین ہائیوے بن رہا ہے اور اسی ہائیوے پر کیونکہ اس کا کچھ حصہ جو ہے یاتایت کے لئے کھول دیا گیا ہے جس میں شرنگر سے کازیگون تک ایک حصہ ہے دوسرا حصہ ادھمپور سے جمہو تک ہے جو کازیگون سے شرنگر تک کا حصہ ہے وہ نئے راج مارک پہ آواجا ہی ہوتی ہے پورے اس ٹریفک کی جو شرنگر سے جمہو یا جمہو سے شرنگر جانا ہو تو یہ کوئی الگ ایکسپرس لی ہائیوے نہیں ہے یہ ماتر وہی جمہو شرنگر راشتری راج مارک ہے جس میں باقی یاتایت ہوتی ہے اور جو ماتر سڑک ہے گاٹی کو دیش کے ساتھ جوڑنے کے لئے اور اس سے پہلے میں جو مہتر پر میں آپ سے اشرف ایک چیز جانا چاہوں گا اشرف میں آپ کو دھوڑا رکھوں گا ابھی دو دن پہلے حلال احمد جو کی گلام محمد کا بیٹا ہے جو بیغم باگ کاکاپورا پلواما میں اس کو مار دیا گیا تھا آتنکی کو اور اس میں آرمی کا ایک حوالدار بھی شہید ہو گیا تھا اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی ہے اگر نشانت نہیں یہتنا صحیح ہے میں آپ کو دھوڑا سا رکھوں گا اشرف ہمارے سامنے ابھی لائیو تصویریں آ رہی ہیں مطلب جب یہ گھٹنا گھٹی تھی یہ گھٹنا گھٹی تھی تب اس کے بعد کی یہ لائیو تصویریں ہیں مطلب ابھی لائیو نہیں ہے ذرا دھیان سے دیکھیں کس طریقے سے دھوئے کا گھبار ہے پچیس سو لوگ پچیس سو ٹوینٹی فائیو ہنڈریڈ کا سی آر پی ایف کا کونوائی نکل رہا تھا اور اس کے بعد یہ آتنکی حملہ ہوا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آئی ڈی بلاس کیا جاتا ہے ریموٹ آپریٹڈ امپروائیز ایکسپلوسیف ڈیوائیز جیسے کہتے ہیں اور اس کے بعد فائرنگ شروع کی جاتی ہے یعنی آتنکیوں نے ایک ایک چیز کو مونٹر کر رکھا تھا سی آر پی ایف کا کونوائی نکل رہا ہے ان کو پتا تھا اور آس پاس وہ موجود تھے یہ دیکھیں یہ دھوئے کا گھبار آپ کے سامنے اور اس کے بعد یہاں پر فائرنگ شروع ہو گئی اشرف ایک ایک چیز مطلب پوری ریکی کا رکھی تھی ان کو ایک ایک موومنٹ پتا تھا بلکل نشان دراصل اگر کوئی بھی اس طرح کی آتنکی کاروائی ہوتی ہے تو وہ بینا پلاننگ کے یا بینا سب چیزوں کو تطفوں کو دیکھنے کے بینا نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ حملہ ہوتا ہے جس کو پوری طرح سے ریکی کی جاتی ہے جو پہلے بھی ہوئے تھے ان میں سے پھر بعد میں جو جانچ ہوئی اس میں یہ کھلا سے ہوئے لیکن یہاں پر کیا ہے جو رنی تھی نئی اپنائی گئی ہے جو پچھلے ایک دو سال میں ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ کار کا استعمال کیا گیا ہے جمہو شرینگر راشتر راجمارک پر سی آر پی ایف کانوائی کو حملہ کرنے کے لیے جمہو شرینگر راشتر راجمارک پر پچھلے سال بھی کئی بار حملے ہوئے لیکن اس میں کانوائی پر فائرنگ ہوتی تھی اور اس کے بعد کہیں جنگل سے یا جہاں پر کھلا علاقہ ہو وہاں پر یہ حملہ ہوتا تھا تو وہاں سے پھر جو ملٹنٹ ہے وہ باگ جاتے تھے لیکن یہاں پر رہائشی علاقے کے پاس جب شرینگر کے پاس یہ علاقہ ہے شرینگر سے زیادہ دور نہیں ہے تیس کلومیٹر دور ہے شرینگر سے یہ جگہ جہاں پر یہ حملہ ہوا ہے وہاں پر پہلے کار کو رکھا گیا اور اس موقع کو تار دیا گیا کیونکہ ادروائز اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہاں پر کسی گاڑی کو رکنی بھی نہیں دیا جاتا ہے اگر جنگل شرینگر راشتر راجمارہ کی بات کریں کیونکہ اتنی وہاں پر سرکشہ ہوتی ہے ہمیشہ خاص طور سے جب کانوائی کا مومنٹ ہو چاہے وہ سرکشہ بلوں کا کانوائی ہو یا پھر سینہ کا کانوائی ہو وہ پوری نگرانی رہتی ہے بائی من ملتب جو ہے نگرانی رہتی ہے ہائیوے کی کچھ گز دور کے بعد ایک ایک جوان رہتا ہے پیچز میں اس کو بانٹا گیا ہے اور خاص طور سے جس وقت کانوائی کشمیر گاٹھی میں داکل ہوتی ہے تو اس کی پوری نگرانی جو ہے پوری سڑک پر شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر کہاں چوک ہوئی جو نگرانی کر رہے تھے سی آر پی ایف یا پولیس والے جوان یا کہاں وہ دوکھا کھا گئے انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید ایک کار جو ہے کسی عام وقتی کی ہے یا خراب ہے اس لئے سڑک پر ہے انہوں نے اس کی طرف جان نہیں دیا شاید کسی کو آئی ڈی پلانٹ کرنا جمہو شریع نگر کے راجمارک پر سڑک کے نیچے وہ مشکلی نہیں ناممکن ہے لیکن اس بیچ کار میں ایک آئی ڈی لائی جاتی ہے اس کو گاڑی کو سڑک پر رکھا جاتا ہے کتنی دیر وہ رہی بلاسٹ سے پہلے کتنی دیر پہلے ان کے پاس خبر تھی جو ہی وہاں سے کافلہ نکلتا ہے سی آئی پی ایف کا کانوائی نکلتا ہے جو کئی گانیت کے قاتل دھرندے پاکستان کے آتنگوادی بچ نہیں پائیں گے چن چن کر ایک ایک کر کے ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا کشمیر میں اس سمیں بھاری برفباری ہو رہی ہے اور برفباری کے چلتے جمین کے نیچے آئی ڈی کو چھپا کے رکھا اور اس آئی ڈی کو ریموٹ کنٹرول سے بلاسٹ کیا گیا اور ایک ساجش کے تحت سی آئی پی ایف کی کانوائی کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہمارے بہت سارے جوان اس میں شہید ہو گئے اور بہت سے ہمارے سی آئی پی ایف کے جوان گھائل ہیں ایک دکھت گھڑی ہے ہم سب کے لیے لیکن یہ موت کو بھلاوا دیا ہے پاکستان کے درندے آتنگوادیوں نے اور ایک بڑی کاروائی کشمیر گھاٹی میں ان آتنگوادیوں کے ورد شروع ہوگی اور چن چن کر ان درندے آتنگوادیوں کو موت کے گھاٹ اتاریں گے کوئی بچ نہیں پائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا ان کاتلوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا آپ سن رہے تھے بی جے پی کے ایک نیتا جو کی جمہو کشمیر میں ہیں جمہو سے بلونگ کرتے ہیں یہ ہمیشہ کافی ویرس میں بولتے ہیں بس یہ ویرس میں ہی بولتے ہیں بس اور کچھ نہیں نہ اس کے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے کچھ خبر آپ کے سامنے ہیں اری کے بعد یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ چاہا جائے سولہ ستمبر دوہزار سولہ اٹھارہ ستمبر دوہزار سولہ اری کا جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا آتنگ کی حملہ ہے جمہو کشمیر میں اگر کیجولٹی کی ایک بار میں بات کی جائے تو کیونکہ اس میں آٹھ جوان شہید ہو گئے پہلی بار ایسا حملہ دیکھنے کو ملا ہے کہ سی آر پی ایف کا پچیس سو جوانوں کا کونوائی نکل رہا تھا اس کو پہلے انٹرسپٹ کیا جاتا ہے کار سے پھر آس پاس آتنگ کی موجود رکھتے ہیں وہ ریموٹ سے آئی ڈی کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور پھر اس میں بعد میں فائرنگ شروع کر دیتے ہیں آٹھ جوان شہید ہو گئے ہیں ابھی کی گراؤنڈ ریالٹی گراؤنڈ ریپورٹ کیا ہے اشرافانی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم بالکل نشان دراصل یہ جو تعداد ہے جوانوں کے شہید ہونے کا وہ بڑا ہے اور ابھی جو کچھ ایجنسیاں ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ بارہ جوان اس میں شہید ہوئے ہیں جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اوڑی کے بعد سب سے بڑا آترکی حملہ ہے کیونکہ اوڑی کے حملے میں اٹھارہ سینہ کے جوان شہید ہوئے تھے یہاں پر اب بارہ سی آر پی اف کے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو اس بیچ اوڑی کے بعد یہ سب سے بڑا آترکی حملہ جمع کشمیر میں ہے اور اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں چنتہ ہے خاص طور سے اب راج نیتی بھی شروع ہوگی جیسے آپ ابھی بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ رویندر رینا کی بات کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں سوال بھی اٹھیں گے کہ پچھلے کئی مہینوں سے جس انداز سے سینہ سرکشابل اور سرکار یہ کہہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے جمع کشمیر میں ملٹنسی کی تو کیا حقیقت میں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں اوڑی کے بعد سب سے بڑی آتنکی سازش کشمیر میں سب سے بڑا آتنکی حملہ جس میں اب بارہ سیارکیف کے جوان شہید ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ابھی اور کئی سارے جوان جو ہیں وہ گائل ہیں ان کا علاج سرینگر کے سینہ ہسٹال میں چل رہا ہے علاقے کی گیرہ بندی کر دی گئی ہے وہاں پر حملہ وروں کا پتہ لگانے کے لیے مہا تلاشی ایبیان شروع کیا گیا ہے لیکن امیدیں اس سے کم لگ رہی ہیں کیونکہ جس رنیتی کے تحت یہ حملہ انجام دیا گیا ہے اس بیچ یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جو حملہ ور تھے انہوں نے وہاں سے نکلنے کا بھی راستہ پہلے ہی دیکھا ہوگا اور وہاں سے وہ نکل گئے ہوں گے اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیشی محمد جو کافی مہینوں سے لگاتار دم کی دیرہ تھا کہ وہ بڑی کاروائیاں کریں گے انہوں نے اس حملے کی زمداری قبول کر لی ہے اور کہا ہے کہ جو پچھلے کئی مہینوں کے دیرہ دوران بڑے بڑے کمانڈر کشمیر میں مارے گئے ہیں یہ ان کی بدلے کی باونہ کے تحت یہ حملہ انجام دیا گیا ہے آپ جو بتا رہے ہیں یہ بہت چندہ کا وشہ ہے کیونکہ اب ہی اب اکثر بھارت میں ایک چیز مشہور ہو رہی آج کل وہ ہے ہاؤس در جوش لیکن یہ جو تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں یہ بہت چنتت کرنے والی ہیں بہت حیران کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں اس وقت جو انفرمیشن ہمارے پاس آ رہی ہے الگ الگ سورسز سے سی آر پی ایف کے جو ڈی جی ہیں ان کا کہنا ہے کہ آٹھ سی آر پی ایف کے جوان شہید ہوئے ہیں اشرب بانی بتا رہے ہیں یہ الگ الگ سورسز اور جانکاری آ رہی ہے اس کے مطابق آٹھ نہیں تقریباً بارہ لوگ بارہ سی آر پی ایف کے جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے اشرف ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف لیٹس انفرمیشن کیا کیا ہے پوری جانکاری دیں فیلحال کافی افرات افری مچی جیسے میں نے آپ کو نشات کہا کہ کافی سالوں کے بعد قریب اوڑی حملے کے بعد اس طرح کا سب سے بڑا حملہ سرکشہ بلوم پر ہم نے کشمیر میں یہ دیکھا ہے اور جس رنیتی کے تحت اس کو انجام دیا گیا شرینگر سے ماتر ستائیس کلومیٹر دور جمہو شرینگر راشتر راج مارک پر اور جس انداز سے سی آر پی اف کے ایک بڑے کافلے جو ایک ہفتے کے بعد جمہو سے شرینگر آ رہا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا اس بیچ لگ رہا تھا کافی مہینوں سے یا کافی دنوں سے اس آتنکی سازش کی تیاری چل رہی تھی اور جو جگہ چنی گئی جو ٹائم چنا گیا جو موسم چنا گیا کیونکہ آج دن بر شرینگر میں رکھ رکھ کے بارش ہو رہی تھی اور اس بیچ کہیں نہ کہیں یہ جو حملہ ہے یہ سی آر پی اپ پر ہوا ہے شرینگر میں سرکشہ بلوم پر ہوا ہے اور اس سے ضرور جیسے آپ نے بھی کہا کہ جمہو کشمیر سرکار کے اندر سرکار اور سرکشہ ایجنسیوں کو چنتت ہونا پڑے گا کہ آخر اتنی سب جو ہے چوکسی کے باوجود اتنے بڑے حملے کو جمہو شرینگر راشتر راجمارک پر جو ہمیشہ الیٹ پر رہتا ہے وہاں پر کس طرح سے کوئی ملٹنٹ سنگٹھن اس طرح کا حملہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے آپ جو بتا رہے ہیں بہت بہت بڑی خبر ہے اس وقت کیا یہ کنفرم کیا جائے اس میں بارہ جوان شہید ہو گئے یا ابھی اور کچھ انپٹ آ رہا ہے اس میں نشان دراصل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں اس تھانیا نیوز آجنسیاں ہیں شرینگر کی ان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ جو اٹھارہ جوان گائل ہوئے تھے اس بلاسٹ اور فائرنگ میں ان میں سے بارہ جوانوں کی ہے جو موت ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں بارہ جوان اب شہید ہوئے ہیں وہ کئی ایک نہیں بلکہ کئی نیوز آجنسیز کا شرینگر میں یہ کنفرم ہے حالانکہ سی آر پی اف کے جو سوتر ہیں ان کے انہوں ساتھ آٹھ جوان شہید ہوئے ہیں جیسے لیکن ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کیجویلٹی نمبر بڑھ سکتا ہے کیونکہ جو تیورتہ اس بلاسٹ کی تھی اور اس کے بعد جس انداز سے گاڑیوں پر جن میں سی آر پی اف کے جوان سوار تھے ان پر فائرنگ ہو گئی ہے تو اس بیچ یہ تعداد جو ہے کیجویلٹیز کی وہ بڑھ بھی سکتا ہے یہ کیجویلٹیز بڑھ سکتی ہے جو جن آتنکیوں نے حملہ کیا ظاہر سی بات ہے فائرنگ ہوئی اس کو لے کر کیا ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تو صرف ایسا رکھتا ہے ہمارے کھیمے میں ہلچل بڑھ گئی ہے وہاں پر کیا کیا جا رہا ہے یہ جو شاٹ جا رہا ہے میں چاہوں گا کہ میں اپنے پی سی آر سے ریکوئیس کروں گا اس کو تھوڑا سا زوم ان کریں پاس میں ایک بس بھی کھڑی ہوئی ہے اور یہاں پہ فریم کو فریز کر سکتے ہیں ہم لوگ بیچ میں ایک بار دھیان سے دیکھیا جیسے یہ زوم ان ہوتا ہے ایک بس بھی کھڑی ہوئی ہے پوری کی پوری ایک گاڑی جل رہی ہے یہاں پر اور ایک بس بھی کھڑی ہوئی ہے کیا اس میں اور سیویلینز کو بھی شتی پہنچی ہے دراصل نشانت یہ جو جمہو شرنے کے راشترے راج مارک ہے اس پہ کافی زیادہ دباؤ ٹریفک کا ہے صرف سینہ سرکشہ بلوں اور پولیس کے لیے یہ ہائیوے ہے بلکہ ساتھی ساتھ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بھی اسی پر چلتے ہیں جس وقت یہ کانوائی جا رہا تھا وہاں پر کچھ سیویلین گاڑیاں بھی چل رہی تھی لیکن لائٹ ویکلز تھی ان کو بھی کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے ان کے کچھ شیشے ٹوٹے ہیں لیکن جو بس آپ سلور کلر کی دکھا رہے ہیں وہ سیار پی ایف کی بس ہے اور سیار پی ایف کی بس کو ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے کیونکہ جو ہی سیار پی ایف بس اس کار کے پاس پہنچی جس میں یہ آئی ڈی رکھا گیا تھا تو تب یہ بلاسٹ ہوا ہے تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے سیار پی ایف کی بس کو ہی پہنچا ہے اور اسی سے یہ دعا اٹھ رہا ہے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت بہت چنتہ کا وشح ہے کیونکہ یہ ایک اور ایک اور چیز میں آپ سے یہاں پر جاننا چاہوں گا وہ یہ ہے جیش محمد نے اس کی ذمہ داری لی ہے جیش محمد یعنی مولانا مسود ازر جو ہمارے پاس جانکاری ہے وہ یہ ہے کی لشکر طیبہ اور جیش محمد ساتھ ساتھ مل کے کئی آپریشنز کو انجام دے رہے ہیں یہ ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے ایک بار پھر سے جو آتنکیوں کی گھٹناوں میں بلکہ آتنکیوں کو جس طریقے سے مارا جا رہا تھا ایک بار پھر سے اپنی دم دکھانے کی کوشش ہے بلکل نشانت لیکن یہاں پر تھوڑا اس چیزوں کو سمجھنا پڑے گا جمعہ کشمیر میں ترین پرمک ملٹنٹ سنگٹھن ہے حیزب المجاہدین جس میں اسطانیا یوک زیادہ ہے اس کے بعد دشکر طیبہ جو پرانا سب سے پرانا 1996 میں بنا سنگٹھن ہے اس میں ادھکتر جو ہیں ویدیشی ملٹنٹ ہے اور جیش محمد جو ہے وہ ہمیشہ سے ان کے جو حملے رہے ہیں وہ بہت خطرناک رہے ہیں اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں تین فیدائن حملے انہوں نے جمعہ کشمیر میں کیے اور تینوں بڑی مطلب جو بڑی سیکیورٹی اسٹیبیشمنٹ سی وہاں پر ہوا ایک تو شری نگر آئرپورٹ کے پاس ہوا تھا ایک سی آر پی اف کے ہی مخیالے میں ہوا تھا آنتی پورا کے پاس ہی جس میں ایک اسطانیا یوک بھی شامل تھا اور ایک پلوامہ کے ایک بار پھر سے خبر بتانا چاہیے میں آپ کو تھوڑا سا روکوں گا آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں کیونکہ اگلا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کافل آکر کدھر جا رہا تھا ظاہر سی بات ہے موبمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک بہت بڑا یہاں پر سیکیورٹی لیپس بھی ہے جو ہمیں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ بولنا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اس کا مطلب پورا علاقہ جو تھا وہ سینٹائیز نہیں کیا گیا تھا اکتے بڑے موومنٹ سے پہلے لیکن ہم آپ کو بتانا چاہیں گے جیش محمد یعنی مولانا مسود حضر حضب المجاہدین یعنی سید صلاع الدین اور لشکر طیبہ یعنی کی حافظ سعید یہ تین سب سے بڑے آتنکی ہیں یہاں پر پولواما میں آتنکی حملے میں بارہ جوان شہید یہ اُری حملے کے بعد سب سے بڑا حملہ ہے اگر اس دیش کی سیکیورٹی فورسز کے کیشولٹیز کی بات کی جائے اور جس تیزی سے یہ حملہ ہوا ہے ریاکشن ٹائم اب کیا آرمی نے اس پورے ایریا کو گوڈون نوف کر لیا ہے آرمی نے ٹیک آور کر لیا ہے نشانت دراصل جمہو کشمیر میں جتنی بھی سرکشہ وستہ ہے وہ جوائنٹ ٹیم کے تحر چلتی ہے چاہے آپریشن ہو چاہے مڈبیڑ ہو سینہ پولیس اور سی آر پی ایف جس کو کوڈینیشن جوائنٹ کوڈینیشن ٹیمز کہا جاتا ہے اسی کے تحت ہر طرح کا آپریشن چلتا ہے اور یہاں بھی اسی طریقے سے یہ آپریشن جو ہے سرچ آپریشن یا ریسکیو آپریشن ہم کہیں دونوں آپریشن جو ہیں ساجہ طور پر چلائے جا رہے ہیں سینہ کی طرف سے بھی کیونکہ آس پاس سینہ کی راشتر ریفلنز بٹیلینز ہیں جو وہاں پر پہنچی ہے سی آر پی ایف کی پہلی ہی موجودگی ہے جو جو مشرنگر راشتر راج مارک کی نگرانی بھی کرتے ہیں اور جمع کشمیر پولیس جو اس تھانی طور پر سرکشا بلوں کی مدد کے لیے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے تو یہاں پر اس کے تحت جو ہے تلاشی ابیان فیلال شروع کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ ان جوانوں کو ہسٹال پہنچانے کے اور ساتھی ساتھ اس آس پاس کے علاقے کو یہ جانچ کرنے کے لیے کہ آخر کمی رہی سرکشا انتظاموں میں یہ گاڑی یہاں پر پہنچ پائی بلاسٹ ہوا فائرنگ جو ہوئی کہاں سے ہوئی اور پھر جو وہاں سے جو حملہ ور باگ گئے ہیں وہ کس دشاہ میں باگ گئے ہوں گے ان سب چیزوں کی جانچ جو ہے جوائنٹ طور پر پولیس سینہ اور سی آر پی ایف کی طرف سے فیلحال وہاں پر ہو رہی ہے اشرف کیا آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں کی کیا یہ کہا جائی ایک بہت بڑا سیکیورٹی لابس تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں نشان دراصل جس انداز سے پچھلے کئی سالوں کے دوران جو سرکشا گریڈ ہے جو مو کشمیر میں وہ بڑھایا گیا ہے اس علاقے میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ آئی ڈی بلاسٹ تھا اور لگاتار سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں اس طرف چل رہی ہیں پورے علاقے کو گھیل لیا گیا ہے اور کوشش یہی کی جارہی ہے کہ پتہ لگا جائے کہ کن لوگوں نے یہ بلاسٹ کیا ہے قریب دس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور صاف ظاہر ہے کہ سی آر پی ایس کی جو کانوائی ہے وہ اس میں ٹارگٹ تھی اس وقت یہاں پہ آگے کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن لگاتار یہی پوشش کی جارہی ہے کہ گیرہ بندی کی جائے اور پتہ لگا جائے کہ کون لوگ اس پورے پورے حملے میں تھے شجاہ الحق سے نگر آج تک شجاہ الحق سے ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہمیں جو انتظار ہے وہ ہے انڈین گورنمنٹ بھارت سرکار کی ریاکشن کا ہوم منسٹری کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے اس پورے معاملے پر یہ تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں آپ کو وچلت کر سکتے ہیں سوچئے یہ جو تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ رہا ہوگا پر کھچے اڑ چکے ہیں ڈیمیج سڑک کو بھی بہت ہوا ہے یہ ہائیوے ہے نیشنل ہائیوے ہے جمعو کشمیر کو جوڑنے والا دھیان سے دیکھا اشرف ہمارے ساتھ ہیں اشرف جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہائی انٹینسٹی بلاسٹ ہے کیونکہ سڑک کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ تو ایپسلوٹ فیلیر آف انٹیلیجنس ہے بلکل نشانت کافی تیورتا والا یہ بلاسٹ تھا بہت زیادہ بارود جو ہے اس گاڑی میں رکھا گیا تھا جس میں یہ بلاسٹ کیا گیا اور اس کے بعد کیونکہ جتنی اس کی انٹینسٹی تھی وہ اس کا اثر گاڑیوں پہ بھی دیکھ رہا ہے جو وہاں سے گزر رہی تھی سڑک پہ بھی دیکھ رہا تھا اور یہاں تک کہ اس گاڑی کے کچھ پرکچھے اڑ گئے ہیں جس میں یہ بلاسٹ رکھا گیا تھا اب فیلہا جمہو شرینگر راشتر راج مارک پہ اس پیچ کے بیچ یاد آیات کو روک دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے تاکہ جو ایکسپرٹس ہیں سیکیورٹی کے اور بلاسٹ کے وہ جگہ کا معاینہ کر کے وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح کا یہ بلاسٹ استعمال کیا گیا تھا کیا آر ڈی اکسیس میں استعمال ہوا تھا یا کوئی اور بھی سپورٹک استعمال ہوا تھا اور دوسری طرف سے یہ خملہ جو ہے پوری کاروائی سے جو ہی یہ بلاسٹ ہوا اس کے بعد وہاں پر بہت تیزی سے جو چشمتی تھے ان کا کہنا ہے کہ آگ بڑک گئی اس آگ سے جو ہے آس پاس جو سی آر پی اپ کی گاڑیا میں ابھی ایک بریکنگ نیوز یہاں پر دے رہا ہوں اور یہ آپ کی رپورٹ میں پڑھ رہا ہوں میں آپ کی رپورٹ آج تک ڈاٹ ان پر پڑھ رہا ہوں آج تک ڈاٹ ان پر اور آپ نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ خوفے ایجنسیوں نے سات دن پہلے ہی الٹ جاری کیا تھا کہ کشمیر میں سرکشہ بلوں کو سرکشہ بلوں کو یا جو ڈپلومیٹس ہیں ان کے آنے جانے راستے پر آتن کی آئی ڈی سے حملہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی رپورٹ ہے اشرف جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پر بلکل دراصل نشانت کیونکہ جو آٹھ پانچ فروری کو جو کشمیر سولیڈیریٹی ڈی منائی جاتا تھا اس دن ہم نے یہ سٹوری کی تھی اس میں ہمارے پاس بازابتہ وہ آڈیو ہے جس میں مولانا روف ازگر جو کی جیش کے پرمکھ ہیں پاکستان میں کراچی میں کریلی کرتے ہیں وہاں پر وہ جو آڈیو ہمارے پاس موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا جو ہماری جو گتوی دیا ہوگی کشمیر کو چھوڑ کر ہندوستان کے دوسرے شہروں میں بھی ہوگی ہم ڈلی کو نشانہ بنائیں گے ہم کلکٹا کو نشانہ بنائیں گے ہم گجرات کو نشانہ بنائیں گے اور اس بیچ اسی باشن میں وہ جو جیش کے ملٹنٹوں کی ریلی تھی اس میں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پچاس فیدائینوں کا دستہ بنائیں گے جو بھارت جائے گا اور آج ہی جائے گا تو اسی دن ہم نے یہ خبر کی تھی کہ جو سات دستیں ہیں فیدائین کے وہ جیش نے ہندوستان میں بیجے ہیں الگ الگ راستوں سے بیجے ہیں اور ان میں سے کتنے یہاں پہنچ پائے ہیں یا کہیں نہیں پہنچ پائے ہیں وہ سرکشا کا وشی ہے اور سرکشا ایجنسیوں کو اس کے بارے میں جانکاری ہوگی لیکن ایک خبر جو پچھلے تین مہینوں سے سرکشا ایجنسیوں کے پاس تھی وہ یہ تھی کہ جیش نے جمعو کشمیر کے آپریشن جو ہیں جمعو کشمیر میں جو آتن کے گتوی دیا ہے اس کے لیے گازی نام کے ایک پرمک کمانڈر کو پاکستان سے یہاں بیجا تھا گازی وہی بندہ ہے جس نے طالبان کے ساتھ افغانستان میں لڑا ہے اس کے بعد وہ انسٹرکٹر تھا جیش کے ریکروٹس کے لیے پاکستان میں اور اب جب دو بانجے اور ایک بتیجہ ایک بتیجہ اور ایک بانجہ محسود ازر کا پچھلے سال دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں کشمیر کے الگ الگ مٹھ بیڑو میں مارا گیا تھا تو اس گازی نے مولانا محسود ازر کو یہ کہا تھا کہ وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے کشمیر جائے گا سرکشا جنسی کو اس کی خبر تھی کہ گازی جو ہے جمہ کشمیر میں انفیلٹریٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ جائش کو ایک ایک جوٹ کر رہا ہے وہ ان کو ٹرین کر رہا ہے لوکل ریکروٹس کا مدد لے رہا ہے اور اس کی بنک چھبیس جنوری کو تب ہوئی تھی جب دن میں سات گرنیڈ حملے کشمیر کے الگ الگ جگہوں پر سرکشا بلوں پر ہوئے تھے جبکہ چڑیا بھی اس دن پر نہیں مار سکتی تھی جمہ کشمیر میں اور یہاں تک کہ چھبیس جنوری کو ایک بہت بڑا فیدائن حملہ جو ہے ویفل بھی کیا گیا تھا جس میں دو ملٹنٹ جو ہیں شرینگر کے آوٹ سکرٹ سپامپور علاقے میں مارے گئے تھے تب سے سرکشا جنسیوں کے پاس انپوٹ یہ تھا کہ اس طرح کی کاروائی اس طرح کا حملہ ہو سکتا ہے اور جائش جو ہے وہ مولانا مسعود ازر کے بتیجے اور اس کے بانجے کا بدلہ لینے کے لیے کشمیر میں سکریاں ہوا ہے میں یہ دو تصویریں دکھانا چاہوں گا ایک طرف وہ سٹل پکچر جی یہ وہ سٹل پکچر اور دوسری طرف یہ جو دھماکے کہ ترند بعد کی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے سیوگی اشرفوانی جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں کشمیر سے ان کی انہوں نے بھی ایک ریپورٹ فائل کی تھی جس پہ کہا تھا کہ ساتھ دن پہلے ایک آئی ڈی بلاسٹ کا ایلرٹ جاری ہوا تھا اس کے باوجود سی آر پی ایف کے پچیس سو جوانوں کے کونوائے کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور آتنگ کی اس گھٹنا کو کامیاب کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑا تماشا ہے اگر سیکیورٹی انٹیلیجنس کے حساب سے کہا جائے دھیان سے دیکھیں یہ ریپورٹ ہم اس وقت اوانتیپورا کے علاقے میں ہے نیشنل ہائیوے کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہاں ابھی ایک بلاسٹ ہوا ہے جس کچھ ہی دوری پر یہاں اس وقت جو ہے پورے کے پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس علاقے میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ آئی ڈی بلاسٹ تھا اور الگاتار سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں اس طرف چل رہی ہیں پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ پتہ لگا جائے کہ کن لوگوں نے یہ بلاسٹ کیا ہے قریب دس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور صاف ظاہر ہے کہ سی آر پی آف کی جو کانوائی ہے وہ اس میں ٹارگٹ تھی اس وقت یہاں پہ آگے کسی کو جانے نہیں دیا جارہا ہے لیکن لگاتار یہی کوشش کی جاری ہے کہ گیرہ بندی کی جائے اور پتہ لگا جائے کہ کون لوگ اس پورے پورے حملے میں تھے شجاول حق سے نگر آج تک اشرف ہمارے ساتھ ہے اشرف ابھی آپ کے پاس کیا کیا انپٹ آ رہا ہے گراؤنڈ زیرو سے نشانت ابھی فیلحال پولیس اور جو سرکشہ اجنسیاں ہیں وہ جانچ میں لگی ہیں کہ کس طرح سے یہ آئی ڈی یہاں پر پہنچائی گئی ایک کار میں کیا اس میں کوئی آتمگاتی حملہ ور تھا کیونکہ کافی یہ اس طرح کا حملہ ہے جس انداز سے ہم افغانستان میں اکثر دیکھتے تھے کوئی باروت سے لدی گاڑی لے کر آتا تھا پھر سرکشہ اجنسیوں کو نشانہ بناتا تھا تو یہاں پر جو اب خبریں آ رہی ہیں جھنچن کے اس میں یہ بھی شک جتایا جا رہا ہے کہ کہیں یہ آتمگاتی حملہ تو نہیں تھا کہ کار میں جو بندہ ہے وہ چل کے آیا کیونکہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سڑک پہ کار رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے جمہور شرنگر نیشنل ہائیوے میں جس انداز سے ہی وہاں پر سیکیورٹی ہے تو کہیں یہ وہ اس طریقے کا حملہ تو نہیں تھا جس میں کوئی آتمگاتی حملہ ور جو بارود سے لدی گاڑی کو لے کر آتا ہے اور پھر سٹرائک کرتا ہے سیار پی اف کی کانوائے کے ساتھ تو اس پہلو پر بھی ابھی فیلحال یہاں پر سرکشہ اجنسیاں جانچ کر رہی ہیں خاص طور سے جمہور کشمیر پولیس اس نظریے سے بھی اس سب سے بڑے اس سال کے یہاں تک کہیں کہ اوڑی حملے کے بعد اس حملے کو دیکھ رہی ہے تو وہ بھی جانچ کا وشح ہے تو فیلحال اس پورے علاقے کی گیرہ بندی کر دی گئی ہے جانچ وہاں پر چل رہی ہے اس وہاں کی بھی جانچ چل رہی ہے جس میں آئی ڈی رکھا گیا تھا اور اس کے آس پاس جو اس کے پرکچے اڑے ہیں ان کی بھی جانچ ہو رہی ہے جہاں تک سیار پی اف کے جوان جو اس میں شہید ہوئے ہیں بارہ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے اور قریب اور دس کے آس پاس جو ہیں گائل ہیں جن کا علاج سینہ کے اسپتال میں چل رہا ہے یہاں پر کئی ساری چیزوں پر دیان دینا ہوگا سرکشا ایجنسیوں کو کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا حملہ ہوتا ہے پھر وہ فالو ہو جاتا ہے اور ایک کسی حملے کے بعد تو پورے کشمیر میں جو ہے سرکشا کو ہائی الیوٹ پہ کر دیا گیا ہے اس حملے کے بعد پورے کشمیر ویلی میں خاص طور سے جمہو شرینگر نیشنل ہائی وے کو ہائی الیوٹ پہ رکھ دیا گیا ہے سبھی سرکشا ایجنسیوں کو چوکس کر دیا گیا ہے ان کو بازہ اپتہ انپوٹ دیا گیا ہے ان کے افسروں کے ادھکار سے کہ آپ چوکس رہیں کہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں میں آپ کو رکھوں گا یہاں پہ آشرف میں آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کافلہ کہاں سے کہاں جا رہا تھا اور اتنا بڑا مومنٹ جو رہا تھا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے نشان دراصل ہر روز جو سرکشا ایجنسیوں کی طرف سے ہمیشہ جمہور شرنگر راشتر راج مارک جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ نربرتہ سرکشا ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ آشرف میں آپ کو روکوں گا میرے پاس ایک انپوٹ آ رہا ہے یہاں پر اور یہ ایک الگ الگ سورسز سے آ رہا ہے مجھے بتائیے یہ بات صحیح ہے کی نہیں جانکاری یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک سیوسائیڈ بومبر تھا آئی ڈی بلاسٹ نہیں ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک آتنگ کی جس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے الگ الگ سورسز سے عادل احمد کر کے اس نے اپنی جو باروج سے لدی کار جو ہے وہ سیدھے اس گاڑی میں مار دی کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ انفرمیشن آ رہی ہے آپ کے پاس ابھی تک نشانت جیسے میں نے آپ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا اس پر بھی جانچ چل رہی تھی کہ ہو سکتا یہ ایسا بھی ہو کیونکہ اس طرح کے بلاسٹ جو ہیں افغانستان میں سب سے زیادہ طالبان کی طرف سے کیے جاتے ہیں یہاں پر بھی اس پاسبیلٹی کو خارج نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی ہمیں کچھ دیر پہلے پولیس کی بیان کو ویٹ کرنا پڑے گا پولیس کی طرف سے کیا صفائی آتی ہے سامنے اس کو دیکھنا پڑے گا تو باقی جو الگ الگ سنگٹ ہیں جیسے ان کی طرف سے بھی جو پریس کو بیان دیے جاتے ہیں ان سے بھی یہ ساف ہو جائے گا تو شاید اس کی پسٹی کرنے میں کچھ دیر لگے گا ٹھیک ہے اشرف اتا بڑا مومنٹ ہو کہاں کیوں رہا تھا اور کہاں سے کہاں جا رہے تھے یہ ہاں جیسے میں نے آپ کو نشانت کہہ رہا تھا کہ جب بھی جو کانوائی مومنٹ ہوتی ہے جتنے بھی چاہے جن کو بھی دیش کے الگ الگ شہروں سے کشمیر آنا ہو سیار پیف کے جوانوں کو یا سینہ کے جوانوں کو یا پولیس کے جوانوں کو ایز این ایس او پی جو مطلب سپیشل پرویجن جو ان کو ہے ان کو کانوائی میں ہی چلنا پڑتا ہے چاہے وہ چھٹی کے لیے بھی کیونے جائے تو کانوائی میں جتنے بھی لوگوں کا مومنٹ ہو سری نگر سے جمعو تو وہ ایک ساتھ چلتے ہیں تو اسی لئے اتنا بڑا کافلہ جو ہے الگ الگ کانوائی بی ایس ایف کی کانوائی الگ ہوتی ہے سیار پیف کی کانوائی الگ ہوتی ہے اور سینہ کی کانوائی تو سب سے بڑی ہوتی ہے جس میں سو سے بھی زیادہ واہن ہوتے ہیں لیکن اس کانوائی کے مومنٹ کے چلتے اتنی سرکشہ کڑی بھی ہوتی ہے سیدھے سری نگر سے لے کر جواہی ٹرنل تک جو ہے اس میں وشیش درجے میں سیکیورٹی آتی ہے جس میں ہر جگہ پر سیار پیف سینہ کے جوان تائنات رہتے ہیں اور اس کانوائی کے مومنٹ سے پہلے بھی جیک کی جاتی ہے روڈز کو آس پاس بھی صبح جب سڑک کھلتی ہے اس سے پہلے بھی پوری طرح سے زیرو ہنڈر پرسنٹ جو ہے جانچ ہوتی ہے کہیں آس پاس کچھ رکھا نہ ہو کہیں کوئی گتوی دی نہ ہو اور سرولنس بھی ہے کیمرے بھی لگے ہیں جو موشنی نگر ہائیوے پہ جن پہ پوری مومنٹ ریکارڈ ہوتی ہے اس کو اس کی نگرانی الگ الگ جگوں پر ہوتی ہے تو اس بیچ پوری طرح سے اس ہائیوے کو فول پرو بنایا گیا ہے تو اسی لیے سب سے زیادہ آشنکہ یہ اختی ہے کہ آتم گاتی حملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ٹریس کرنا ہے اس کو پکڑنا کافی مشکل ہوتا ہے میں آپ سے ایک چیز سبنا چاہوں گا اب میں بار بار آپ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے لیکن یہاں پر انٹیلیجنس ہونے کے بعد ایگزیکیوشن فیلیر زیادہ دکھائی دے رہے گے بلکل نہیں دراصل اگر دنیا کی کوئی بھی فوج ہو چاہے امریکن ہو اسرائیلیز ہو اس طرح کے حملے کو روکنا کافی مشکل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں جو ستروں سے خبر آ رہی ہے کہ یہ آتم گاتی حملہ ہو سکتا ہے آتم گاتی حملے کو روکنا مشکل ہی نہیں ناثم ہوتا ہے کیونکہ کوئی بلکل کیونکہ کانوائے میں اگر جمہو شرینگر ہائیوے ہیں اس کے ہزاروں گاری یہاں پر میں کنفرم کرنا چاہوں گا یہاں پر ایک نیوز ایجنسی نے کنفرم کیا ہے کہ بارہ سی آر پی ایف کے جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں آئی ڈی بلاسٹ ابھی بھی سے کہا جا رہا ہے لیکن الگ الگ سورسز سے جانکاری ہے کہ ایک فیدائین جس کا نام عادل احمد الگ الگ سورسز سے جانکاری آ رہی ہے اور اس کو کنفرم ہم ابھی رک کے کریں گے اس نے اپنی ویسپوٹکوں سے بھڑی گاڑی کو اس پولیس کانوائے میں سی آر پی ایف کانوائے میں مار دیا اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا تصویریں دیکھیں آپ پورے علاقہ کوڈونڈ آف ہے بائیں طرف جو تصویریں ہیں وہ ٹھیک تصویریں آپ کو یاد دلاتی ہیں کس طریقے سے نقسل حملے ہوتے ہیں یا یہ تصویریں آپ کو دکھاتی ہیں جو افغانستان یا سیریا میں دھماکے ہوتے ہیں دیان سے دیکھیں آپ کس طریقے سے چتھڑے اڑ گئے ہیں سب کچھ اور اتنا ہی نہیں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے انگریزی میں جسے کہا جاتا ہے مانگلڈ ہیپ گاڑی کا وہ حل ہو گیا ہے سڑک کو بہت نقصان پہنچا ہے اس کا مطلب یہ جو آکھڑا ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے اشرف یہ جو شہید ہونے والوں کا آکھڑا ہے یہ بڑھ سکتا ہے کیا یہ سمجھا جائے کیونکہ جو تصویریں ہیں وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ بارہ تک نہیں رکنے والا کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس گاڑی میں تقریباً پیتیس جوان چل رہے تھے جس پہ حملہ ہوا نشان دراصل کیونکہ پہلی بار اس طرح بلاسٹ نہیں ہوا ہے کشمیر میں اس سے پہلے بھی کئی بار دو ہزار میں نائنٹی ایٹ میں نائنٹی ٹو تھوزن ٹو میں بلاسٹ سوئے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ اب یہ ہے کہ جو اس چپیٹ میں آ جائے جس کو جو امپیکٹ ہوتا ہے بلاسٹ کا جو جو شخص چاہے وہ سرکشہ بل ہو یا پھر سیویلین ہو جو اس کے امپیکٹ کے زد میں آتا ہے تو اس کا بچنا کافی مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر شروعاتی طور پر کہا گیا تھا اٹھارہ جوان جو ہیں گمبی روپ سے گائل ہوئے ہیں بلاسٹ میں اٹھارہ میں سے بارہ کی جان گئی ہے ابھی چھے جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے ان کا علاج سینہ کے شرینکر ہسپریر میں چل رہا ہے تو یہ کہا نہیں جا سکتا ہے کہ کیجولٹی بڑھ بھی سکتی ہے بریکنگ نیوز اس وقت کیا آپ کو بتا دیں بارہ کا آخڑہ آپ کے سامنے لیکن یہ آخڑہ بڑھ سکتا ہے جو ہمارے پاس جانکاری آرہی ہے اور دو بسز پر یہ حملہ ہوا ہے لیکن ہم پھر اس بات کو بتانا چاہیں گے جس کو ابھی سوتر سوتروں سے آرہی ہے لیکن کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ یہ ایک آتم جھاتی حملہ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہائیوے سے گزر رہا تھا سی آر پی ایف کا یہ کافیلہ پچیس سو جوان اس کانوائی میں تھے دو بسز ایک بس جو اس کی چپیٹ میں آئی بتا جانا ہے دو بسز اس کی چپیٹ میں آئی ہے لیکن ایک بس میں پیتیس لوگ سوار تھے بارہ شہید ہو گئے ہیں اری دو ہزار سولہ کے بعد سب سے بڑا ٹیرر اٹیک ہے یہ جمبو کشمیر میں کیا کہا جائے کیونکہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اشرف ابھی اس وقت جو حالات ہیں اری کے بعد یہ سب سے بڑا ٹیرر اٹیک ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں یہ پورا ایرا کا کو ڈونڈ آف کر دیا ہے آرمی جمبو کشمیر پولس سی آر پی ایف تینوں یہاں پر تصویریں آپ کے سامنے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ اور جو دھماکہ یہ ہوا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے جس طریقے سے باہر یہ دھماکہ ہم نے دیکھیں لیکن اشرف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف ایک بار پھر سے آپ کی میں ریپورٹ پڑ رہا ہوں ساتھ دن پہلے ایک ایلرٹ آیا اور وہ ایلرٹ پوری طریقے سے ایگزیکیوٹ کر دیا آتھنکیوں نے یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو کی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے بلکہ فیلئر ہے ایگزیکیوشن کے لحاظ سے بلکل دراصل نشان یہ ایلرٹ سرکشا بلون کیونکہ ہمارے پاس ہی نہیں تھا سرکشا بلون کے پاس بھی ایلرٹ تھا ہر طرح کی چوکسی جو ہے وہ نبائی جا رہی تھی پورے جمعہ کشمیر میں اور الگ الگ علاقوں میں خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ پچھلی دنوں جو اوڑی کے پاس ایک اسی طرف ہداین حملے کی کوشش ہوئی تھی سینہ کے ایک کیمپ پہ اس کو وفل کیا گیا تھا وہاں پر جو الرٹ سانتری تھا لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں اب جانچ کا وشے ہے کہ آخر اگر یہ آتمگاتی حملہ نہیں تھا اگر یہ آئی ڈی بلاسٹ تھا جو ابھی جس پہ جانچ چل رہی تھی تو یہ گاڑی اس جگہ پر کیسے پہنچی اور وہاں پر پھر اتنی دیر تک کیسے رہی جتنی دیر میں سیار پیف کا کافلہ وازن نکلا ہے لیکن اگر دوسرے طریقے کا حملہ کیونکہ جانچ کے بعد یہ صاف ہو جائے گا اگر یہ آتمگاتی حملہ ہے تو اس کو روکنا کسی بھی سرکشا ایجنسی کے لیے مشکل ہے وہ ہمیں ماننا پڑے گا وہ چاہے جس انداز سے ہم میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جس انداز سے افغانستان میں طالبان اس طرح کے حملے کرتا ہے اگر اس طریقے کہا یہ حملہ ہو تو اس کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے سرکشا بلوں کے لیے لیکن یہاں پر جو رن نیتی اپنائی گئی ہے اگر ہم سینہ کے کافلے کو دیکھیں ان کے جو وہان ہوتے ہیں جس میں وہ مومنٹ کرتے ہیں وہ بلٹ پروف ہوتے ہیں لیکن سیار پی ایف کی گاڑیاں جو ہیں وہ بلٹ پروف نہیں ہوتی ہے اگر اگر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہمارے سامنے ابھی آ رہی ہے کہ آرمی نے پورا اس کو ٹیک آور کا رکھائی ہے دیکھیں آپ پورا علاقہ اب اسی جگہ پہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں گراؤنڈ رپورٹ شجاہ ہمارے سہیوگی پہنچ چکے ہیں ترن سب سے پہلے آپ دیکھیں ہم اس وقت آونتی پورا کے علاقے میں ہیں نیشنل ہائیوے کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ یہاں ابھی ایک بلاسٹ ہوا ہے جس کچھ ہی دوری پر یہاں اس وقت جو ہے پورے کے پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس علاقے میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ آئی ڈی بلاسٹ تھا اور لگاتار سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں اس طرف چل رہی ہیں پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے اور کوشش یہی کی جاری ہے کہ پتہ لگا جائے کہ کن لوگوں نے یہ بلاسٹ کیا ہے قریب دس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے اور صاف ظاہر ہے کہ سی آر پی آس کی جو کانوائی ہے وہ اس میں ٹارگٹ تھی اس وقت یہاں پہ آگے کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے لیکن لگاتار یہی کوشش کی جاری ہے کہ ایک گیرہ بندی کی جائے اور پتہ لگا جائے کہ کون لوگ اس پورے کے پورے حملے میں تھے شجاول حق سے نگر آج تک اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آشرف ابھی آپ کے پاس کیا کیا انفرمیشن ہے کیونکہ الگ الگ ریپورٹس آ رہی ہیں کہیں سے یہ بھی انفرمیشن آ رہی ہے کہ اٹھارہ جوان اس میں شہید ہوئے ہیں ہمارے پاس جو کنفرم ریپورٹ ہے وہ بارہ کی ہے اس بس میں جس میں حملہ ہوا وہاں پر پیتیس اس میں سوار تھے آہ بلکل نشانت ابھی بھی ہمارے پاس صرف اتنے ہی پوشٹی ہم کر سکتے ہیں جو سوتروں کے انصار اور آہ الگ الگ آجنسیز کے آہ 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 انصار بتایا جا رہا ہے کہ بارہ جوان جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں یہ کہا گیا تھا کہ اٹھارہ جوان گمبی روپ سے گائل ہو گئے ہیں چھے کا علاج شری نگر کے سینہ کے ہسپتال میں چل رہا ہے اور وہ بھی آہ اس کی طرف سے سی آر پی ایف یا پولیس آہ کی طرف سے اس کی پوشٹی نہیں ہوئی ہے بارہ جوانوں کی کیجولٹی کے بارے میں جو ہے پوشٹی ہوئی ہے لیکن جو یہ آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ جس انداز سے جس تیور تک ان کو کافی گمبیر چوٹے لگی ہے یہاں تک آہ یہاں پر سب سے بڑا سوال اب یہی ہے کہ جو جمعہ کشمیر پولیس کے آہ نردشک ڈریکٹر جنرل بھی دلباک سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب یہ پتہ لگا رہے ہیں کہ کیا یہ سیوسائیڈ اٹیک تھا یا پھر جو گاڑی میں رکھا گیا بلاس تھا کیونکہ یہاں پر جس انداز سے سرکشہ کوج رکھا جاتا ہے کانوائز کے مومنٹ کو لے کر پچھلے کئی سالوں کے تجربے کے بعد اور پچھلے کئی سالوں کے ان حملوں کے بعد جن میں سپیسپکلی جمعہ شرنگر راشتر راجمارک پر سرکشہ بنو اور سینہ کی کانوائز کو نشانہ بنا گیا ہے یہاں پر تھوڑا ہٹ کے ہوا ہے یہاں پر فائرنگ نہیں ہوئی ہے کانوائز پر یہاں پر سیدھے پہلے آئیڈی سے بلاسٹ ہوا ہے اور اس کے بعد وہاں پر فائرنگ ہوئی ہے یہ بھی ایک چنتہ کا وشی اور سرکشہ کا وشی ہے کہ اگر آئیڈی بلاسٹ کے بعد بھی وہاں پر موجودگی ملٹنٹس کی رہتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آہ سرکشہ کے لیے کافی آہ کافی ایک گمبیر مسئلہ ہے جس کو ان کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھیں گے بھی لیکن ابھی تک فیلحال یہاں پر ایک تو جان چل رہی ہے دوسری طرف سے تلاشی ابیان چلا چلایا جا رہا ہے آس پاس کی علاقوں میں نہ صرف ہائیوے پر بلکہ جو آس پاس چھوٹی چھوٹے گاؤں ہیں دونوں طرف سے اس ہائیوے کے ان میں بھی تلاشی ابیان اور کارڈن آف چل رہا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ پیچ ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے وہاں پر فیلحال جمعہ سری نگر راشتر راج مارک پر جاتیت کو روک دیا گیا ہے گاڑیوں کو اس پیچ پر چلنے کی اجازت نہیں ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے نشانت اشرف لگاتار ہمیں بڑی جانکاری دیتے ہوئے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آج تک پر لگاتار جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں کشمیر کے پلواما میں بڑا آتنکوادی حملہ ہوا ہے سی آر پی اف واہن کے پر خچے اڑانے والے یہ حملہ آپ کو بتا دے گھات لگا کر آئی ڈی سے حملے کو انجام دیا گیا ہے اور اب تک آج تک کو جو بڑی جانکاری ملی ہے اس کے حساب سے بارہ جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں کشمیر کے پلواما کی یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں جیشہ محمد نے اس حملے کے ذمہ داری لے لی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ اوری میں جو آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس کے بعد پاکستان کے اندر گھر میں گھس کر ہمارے جوانوں نے اس کا بدلہ لیا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا آتنکوادی حملہ بتایا جا رہا ہے شب اب یہاں سے چنوٹیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ گھات لگا کر آتنکوادی اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے سرکشہ کے کیسے انتظام وہاں پر آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں اور اب آگے کیا اور ہو سکتا ہے کیا جانکاری مل پا رہی ہے آپ کو شیطرہ دراصل سب سے بڑی خبر اور سب سے جو بریکنگ نیوز وہ یہی ہے کہ پورے جمعہ کشمیر میں خاص طور سے کشمیر وادی میں ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے جب کشمیر میں اس طرح کا کئی بار حملہ ہوتا ہے تو پھر سیریز آف اٹیکس ہوتا ہے اس طرح کا کہیں اور کوئی سپورٹک یا آئی ڈی بلاسٹ نہ ہو اس کے لیے جو ہے سبھی سرکشہ ایجنسیوں کو جس میں جمعہ کشمیر پولیس سیار پی اف اور سینہ آتی ہے ان کو ہائی الیٹ پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی دوسرا حملہ اس طرح کا نہ صرف جمعہ شریعہ راشتر راج مارک پر بلکہ دوسری جگر نہ ہو کیونکہ ہم نے سات دن پہلے اس خبر کو کیا تھا جب کشمیر سولیڈیٹری ڈی بنایا جارا تھا پاکستان میں کہ پاکستان کے پاکستان سے سات جائش کے فدائین دستے جمعہ کشمیر میں داکل ہونی کی فراک میں ہیں ان میں سے کچھ کشمیر پہنچے ہیں جو اس طرح کی کاروائی یا اس طرح کے حملوں کو انجام دے سکتے ہیں آج ہم نے دیکھا جس کی جائش نے اس زمداری لی ہے یہ بڑا ایک حملہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ اوڑی حملے کے بعد اگر سرکشاہ بلوں کی سب سے زیادہ کیجولٹی کہیں کسی حملے میں ہوئی ہے تو اسی میں ہوئی ہے ابھی تک ہمارے پاس جو خبریں ہیں بارہ جوان اس میں مارے گئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں چھے جوان گمبی روپ سے گائل ہیں جن کو سینہ کے ہستال میں علاج چل رہا ہے اور بھی کچھ سینہ کے سیار پیٹ کے جوان انجیورڈ ہیں ان کا بھی علاج چل رہا ہے ابھی تک فیلحال پولیس کی طرف سے پراتمیتہ یہ ہے اور سرکشاہ بلوں کی طرف سے کہ وہ پہلے جانچ کریں کہ آخر یہ چوک کیسے ہوئی کیونکہ جمہور شریع نگر راجمارک جو ہے وہ سب سے زیادہ سیکیور راجمارک مانا جاتا ہے اور جب بھی کسی کانوائی کا مومنٹ ہوتا ہے تو اس وقت پوری آہ آہ ہائیوے کی نگرانی اس آہ جواہی ٹرنل سے شریع نگر پتک ہوتی ہے آشرف ہمارے جوانوں کا جو کافلہ جا رہا تھا اس کافلے میں کتنے جوانوں کی موجودگی تھی جو اس کا حصہ تھے اور جیسا کہ ہم جانکاری دے رہے ہیں بہت دکھت یہ خبر کی بارہ ہماری جوان شہید ہو گیا اٹھارہ بری طرح سے زکمی ہے اور میں سے کچھ اپنے زندگی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں ان کو لے کر کس طرح کی اور جانکاری مل رہی ہے جہاں تک جمعہ شریع نگر راشتہ راجمارک کی بات یہاں پر ہمارے درشکوں کو یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ ماتر سڑک ہے جو جمعہ کشمیر کو دیش کے ساتھ خاص طور سے کشمیر وادی کو دیش کے ساتھ جوڑتی ہے یہ ماتر راجمارک ہے جس پر نہ صرف آواجہ ہی عام لوگوں کی ہے بلکہ جتنی بھی سٹاکنگ جتنی بھی ضرورت کے ساز و سامان عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سرکشا بلوں اور سینہ کے لیے ہوتے ہیں وہ اسی سڑک سے ہوتے ہیں کیونکہ کشمیر میں سب سے زیادہ موجودگی فوج کی بھی ہے سرکشا بلوں کی بھی ہے اگر ہم سی آر پی اف کی بات کریں تو آدھے سے بھی زیادہ جتنی پوری فوج سی آر پی اف کی ہے وہ کشمیر میں ہی ہے ساٹھ ہزار سی آر پی اف کے جوان کشمیر میں تائنات ہے پچاس پلس بٹا لینز ہے سی آر پی اف کی اور اسی طرح سینہ کا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کی ضرورتی چیزیں ان کو چھٹیاں ان کو آنا جانا وہ اسی راج مارک سے ہوتا ہے لیکن یہاں پر ایس او پی کیا ہے وہ یہ ہے کہ سپیشل پروویجن جو ہے جب بھی کوئی مومیٹ جوانوں کا ہوتا ہے وہ ایک ساتھ ہوتا ہے ایک کانوائی میں ہوتا ہے تاکہ اس کی نگرانی جو ہے سرکشا کے اعتبار سے ایک ساتھ کی جائے تو اسی حساب سے یہ کانوائی اتنی بڑی جو ہے سی آر پی اف کی کئی دنوں کے بعد جمہو سے شرینگر آ رہی تھی تیم کی پچھلے سات دن پچھلے سات دن یہ جمہو شرینگر راشتر راج مارک بند تھا تو آج یہ کانوائی نکل پایا تھا جمہو سے شرینگر میں اس میں جو سی آر پی اف کی سوتنوں کے انصار کہا جا رہا ہے کہ قریب آہ پچیس گاڑیاں تھی اگر ہم پچیس گاڑیوں میں پچاس کے حساب سے بھی آہ آہ کاؤنٹ کر لے تو آہ آہ یہ تو بارہ ایک ہزار سے بھی زیادہ جوانوں کی تعداد اس آہ اس آہ اس آہ کانوائی میں آہ ہو سکتا ہے مدب جو کافلہ تھا اس میں ایک ہزار سے زیادہ جوان تھے اور کتنی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا اس بارے میں کیا جانکار ایک برفر سے بتائیے ہماری درشکوں کو آپ کتنا دراصل جو آہ جو اس بلاسٹ کو کافی آہ سوچی سمجھی اور رن نیتی اور پلاننگ کے ساتھ انجام دیا گیا ہے اس حملے کو دو گاڑیاں جو جو ہی دو گاڑیاں اس گاڑی کے پاس پہنچی تو تب ہی بلاسٹ ہوا تو دو سی ایر پی ایف کی گاڑیاں جن میں جوان تھے جو چھٹیوں سے واپس کشمیر لوٹ رہے تھے وہ اس کی چپیٹ میں آگئی ہے دونوں آہ گاڑیوں نے آگ پکڑی ان کو کافی چھتی پہنچی ان کے کئی حصے ٹوٹ گئے اور اس میں جو جو جوان تھے ان کو چھتی پہنچی اور ساتھ ہی اس بلاسٹ کے بعد اس سی ایر پی ایف کانوائے پر فائرنگ بھی ہوئی دونوں ایک طرف سے تو اس جو گولی باری ہوئی ہے پھر کانوائے میں بلاسٹ کے بعد اس میں بھی کئی جوان گائل ہوئے ہیں تو یہی ایک کارنمانہ جا رہا ہے کہ جو کیجولٹی کا نمبر ہے وہ بڑھ گیا ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے آپ ہمارے ہے جس کو پوری طرح سے آپ کو دکھائے بھی نہیں جا سکتا ہے تصویریں اپنے آپ میں پوری کہانی بیا کر رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ بہت بڑا آتنکوادی حملہ جس کو انجام دینے میں آتنکوادی کامیاب رہے ہیں اب اس کے بعد آگے کس طرح سے اپنے قدم سرکشہ بل آگے بڑھائیں گے یہ مہتوپرن سوال ہے لیکن ایک طرف جہاں امید کی جا رہی تھی شانتی کی وہیں دوسری طرف ایک برفر سے کشمیر دہل اٹھا ہے اس آتنکوادی حملے سے یہ تصویریں پلواما کی آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتا دے جیش محمد کے آتنکوادی نے جس آتنکوادی نے جمہ کشمیر کے پلواما میں آتنک کی حملے کو انجام دیا ہے کہا جا رہا ہے اس کی تصویر بھی جاری کی گئی ہے اس بارے میں آپ کو جلد ہی جانکاری دیں گے جیتیندر بہادور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمباد داتا جڑ چکے ہیں لگاتار رکشہ وشو پر اپنی نظر رکھتے ہیں اور اسی کی ریپورٹنگ کرتے ہیں جیتیندر آپ سے ہم جانا چاہیں گے دلی سے کیا بڑی جانکاری مل رہی ہے سملے کے بابت دیکھیں چطرہ دلی سے لگاتار جو انٹرنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے عدھکاری گریمنترالے کے ہیں اس پورے مسئلے کو لے کر کے کلوجلی مانیٹر کر رہے ہیں اور نظر بنائے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے سرکشہ ویوستہ لگاتار وہاں پر پہنچ رہی ہے وہیں دوسری طرف اگر بات کریں تو جیش محمد کی طرف سے اس پورے حملے کی ذمہ داری لی گئی ہے اور کل ملا کر کے جو اسطحی اسپسٹ ہے کہ یہ بڑے اسطر پر حملہ ہوا ہے اور آٹھ فروری کو باقاعدے سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک الٹ جاری کیا تھا جس میں یہ اسپیسفک جانکاری دی گئی تھی کہ اگر اسپیسفک جانکاری تھی اس کے باوجود اتنا بڑا حملہ کیسے ہو جاتا ہے جیتیندر ساتھ ہی جلدی سے ہمارے درشکوں کو یہ بھی جانکاری دیجئے کہ جس آتنکوادی نے اس واردات کو انجام دیا ہے آدل احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے اور کس طرح کی جانکاری یہاں سے مل پا رہی ہے آپ کو بلکل چترہ جو آدل احمد ہے اس کے بارے میں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ وہ جیش محمد سے جڑا ہوا آتنکی ہے اور یہ آئی ڈی ایکسپرٹ مانا جاتا ہے کس طریقے سے اس نے اس پورے حملے کو انجام دیا اس کی پوری رننیتی تیار کی گئی ہے سوطرے بتاتے ہیں کہ اس بات کو لے کر کے بہت دنوں سے جو جیش محمد کے آتنکی ہے جن کے خلاف لگاتار آپریشن آل آؤٹ چل رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں قریب تیس سے زیادہ آتنکوادیوں کو سرکشا بلو نے ڈھیر کیا اس کے بعد جو جیش کے آتنک کے آقا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے اس طریقے کے نردیش مل رہے تھے اور اس کے بعد اس طریقے کی کاروائی کی گئی ہے جس آتنکی کا نام آدل بتایا جا رہا ہے آدل بہت دنوں سے سکری تھا اور کچھ دنوں پہلے سرکشا بلو نے اس کو گھیر بھی لیا تھا لیکن اس کے بعد اب جس طریقے سے اس نے انجام دیا ہے سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت اس بڑے اس طر پر کام کیا گیا ہے جو ہمارے سوٹر گریومنترالہ کے بتاتے ہیں اس کے مطابق یہ لوگ جو کانوائی لے کر کے جمہو سے سری نگر کی طرف جا رہے تھے اس میں جب یہ حملہ ہوا تو دو گاڑیوں کے آس پاس چھتی پہنچی ہے جس میں بارہ جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس کے علاوہ پیٹالیس کے آس پاس جو جوان بتایا جا رہے ہیں وہ گھائل ہوئے ہیں جی تیر نے کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار چار کے بعد ہوا یہ پہلا فیدائین حملہ بھی ہے اس کے بارے میں آپ اور جانکاری جٹائی ہے آپ کے پاس میں ترنت لوٹوں گی سوشان سری نسوک ڈیفنس ایکسپورٹ ہمارے ساتھ فون لائن پر جٹ چکے ہیں سوشان جی سب سے پہلے تو ان تصویروں پر آپ کی میں ٹپڑی چاہوں گے اور سب سے حیران کرنے والی بات جب پہلے سے ہی اس بابت جانکاری تھی کہ آتنکمادی اپنے خطرناک منصوبوں کو انجام دینے کی جگت میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود اور یہ دیکھیں یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں یہی وہ شخص ہے جس نے اس حملے کو انجام دیا ہے اس چہرے کو آپ گوھر سے دیکھیں آدل احمد اس کا نام بتایا جا رہا ہے آدل احمد نام کا یہ شخص جس نے اس حملے کو انجام دیا ہے اس کی تصویر جاری کی گئی ہے آپ کو بتا دیں اور جو تصویر سامنے آئی ہے اس پر جیش محمد بھی لکھا ہوا ہے گوھر سے اس چہرے کو دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف جہاں کہا جا رہا ہے دوہزار چار کے بعد پہلی بار فدائن حملے کو انجام دینے میں آتنکوادی کامیاب رہیں وہیں دوسری طرف یہ وہ شخص جس کا چہرہ آپ کے سامنے ہے یہی وہ آتنکوادی ہے جس نے ہمارے بارہ جوانوں کو شہید کیا ہے آدل احمد ڈار اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور وہیں دوسری طرف آپ تصویر دیکھ رہے ہیں جو کافلہ جا رہا تھا ہماری جوانوں کا جس پر حملہ کرنے میں آتنکوادی کامی کامیاب رہا اور اس کے بعد ہمارے بارہ جوان شہید ہو گئے اٹھارہ بری طرح سے زخمی ہے ان میں سے کچھ اپنی زندگی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں جبکہ پیتالیز جوان پیتالیز جوان گھائل ہیں اور جو کافلہ جا رہا تھا ہزار سے زیادہ جوانوں کی تعداد تھی ان کی فیلال اس وقت ہمارے ساتھ سشان سرین جی جڑ چکے ہیں فون لائن پر ان سے جلدی سے میٹی پڑی لے لیتی ہوں سشان جی ایک ایسا آتنکوادی حملہ جس کے بارے میں پہلے سے لگاتار خبریں سامنے آ رہی تھی کہ آتنکوادی اپنے خطرناک منصوبوں کو انجام دے سکتے ہیں اس کے باوجود ہم کچھ کرد نہیں پاتے اور آتنکوادی ہمارے بارہ جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں دیکھیں میری تین ٹپنیاں ہیں ایک تو میری نصیحت آپ کو یہ ہوگی کہ آپ اس طریقے کی یہ جو آتنکوادی ہے اس کی تصویریں آپ اپنے ٹیلیویجن چینل پر نہ دکھائیں تو بہتر ہوگا کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو اس طریقے کی پبلیسٹی ملے اور جن حلقوں میں اس کو وہ مشہور کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کو تقویت ملے تو میری نصیحت آپ ہی کو نہیں آپ کے سارے تمام جو باقی ٹیلیویجن چینلز ہیں ان کو یہ ہوگی کہ اس کی تصویر بے شک آپ اپنے ٹیلیویجن چینلز میں مت دکھائیے دوسری چیز میرے خیال آپ کو یہ بھی تھوڑے سی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ فیدائن حملہ نہیں تھا یہ ایک آتمہاتی حملہ تھا ایک آپ کہیے کہ خودکوش حملہ تھا اور بہت سارے اسلام کو ماننے والے لوگ خودکوش حملوں کو گہر اسلامی مانتے ہیں جیشہ محمد جیسی تنظیم نہیں مانتی اور کیونکہ یہ فیدائن حملہ نہیں تھا یہ ایک خودکوش حملہ تھا اس لئے یہ ایک کمپلیٹلی نیا ایک فینامینا ہے جو ہم کو کشمیر گھاٹی میں نظر آ رہا ہے نبے کے دشت میں ایک اس طریقے کا حملہ تھا اس کے پہلے جلدی سے میں آپ کو اور اپنی درشکوں کو بھی جانکاری دے دیتی ہوں دراصل اس حملے کو لے کر جو جانکاری سامنے آئی ہے اور جمع کشمیر کے ڈی جی پی کے اور سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ آتمہاتی حملہ ہو سکتا ہے حالانکہ جانس کے بعد حصتی اور زیادہ صاف ہو پائے گی لیکن اب تک یہی جانکاری ہے کہ یہ فیدائین حملہ ہو سکتا ہے آپ اپنی بات پوری کریں دیکھیں آپ پھر وہی گلتی کر رہی ہیں کہ آپ آتمہاتی اور فیدائین حملوں کو ملا رہی ہیں یہ مت کریے ٹھیک ہے تیسری چیز یہ کہ یہ اگر تو یہ خودکوش حملہ ہے جو لگ رہا ہے نہیں تو یہ آئی ایڈی ہے اور آئی ایڈی کا اور زیادہ پرابلم اس لئے ہے کیونکہ اگر نیشنل ہائیوے پہ اس طریقے کا حملہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کو اور زیادہ سنجید کیسے لینے کی ضرورت ہے کسی یہ چھوٹی موٹی سڑک پہ نہیں ہوا بلکل ایک مین ہائیوے پہ ہوا ہے نیشنل ہائیوے پہ میں لیکن اس پر بھی ہمارے کو توجہ دینی چاہیے جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ ہمارے پاس انفرمیشن نہیں تھی میں لیکن انفرمیشن ایک جنرل نیچر کی ہوگی یہ نہیں بتا ہوگا کہ یہ پٹیکلر ویقتی اس طریقے کا حملہ کرنے والا ہے اور اس لئے اس انفرمیشن کو شاید وہ بیلڈ اپ نہیں کر پائے اور ٹھیک سمیے پر اس کو وہ ایکشن بھی نہیں لے کر آئے پائے تو وہ میرا کیا انکوائیری جب ہوگی سرکشا بلوں کی تو اس میں بات اور زرگ صاف ہوگی چوتھی چیز یہ کہ اگر جیشہ محمد اب سرکریہ ہو رہا ہے جو پاکستان بیش گروپ ہے تو فر میرا سوال وہ مسکرہ جو ہے سدھو اور وہ جو مسکری ہیں جمہو کشمیر کی پورو مکھی منتری سرکار سرپلستی کر رہی ہے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے شکریہ گروہ شکریہ 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 بھارتیہ سینہ سی آر پی ایف جمہو کشمیر پولیس اور بی ایس ایف کے جوانوں نے پاکستان کے ان درندے آتنکوادیوں کا کشمیر گھاٹی میں چنچن کر صفایہ کیا ہے ان کائر بزدل پاکستانیوں نے چھپ کر پیٹ پر وار کیا ہے اس وقت کشمیر گھاٹی میں بھاری برفباری ہو رہی ہے اور برفباری کے چلتے جمین کے نیچے آئی ڈی اور ایک گاڑی کا استعمال کر کے اس پرکار کے آتنکوادی گھٹنا کو انجام دیا ہے لیکن ان پاکستان کے آتنکوادیوں نے اپنی موت کو بلاوا دیا ہے ایسی واردات کو انجام دے کر سرجکل سٹرائک کے بعد رویدر رینہ جی ایسا مانا جا رہا تھا کہ اسطحیق بدل گئی ہے یا بدل جائے گی یا اس طرح کی تصویریں سامنے نہیں آئے گی جو دیش کو ایک بار پھر سے رولائے گی کیا اسے مانا جائے ناکامیابی اس میں کس کی ہے کہ پہلے سے اس طرح کی سوچنا ہوتے ہوئے بھی آتنکوادی اس طرح کے حملے کو انجام دینے میں کامیاب رہتے ہیں رینہ صاحب آتنکوادیوں کی کمر توڑ کے رکھی ہے ہمارے سینہ کے سی آر پی ایف کے اور ہمارے بہادر جوانوں نے پولیس جوانوں نے جمہو کشمیر میں اور ہر دن آپ دیکھیں کشمیر میں آتنکوادیوں کا صفایہ ہو رہا ہے اور بوکھلاہٹ کے اندر آکے کہ آپ کے پاس آپ کو بات پوری کری یہ جو تصفیری یہ جو ویڈیو ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں دراصل کہا جا رہا ہے اس شخص نے یہی وہ فدائن ہے جس نے حملے کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دے کہ حالانکہ جب تتیش اور زیادہ آگے پڑھے گی اس کے بعد آتنکوادی فدائن ان ساری چیزوں کے بارے میں اور زیادہ جانکاری آج تک آپ تک ضرور پہنچائے گا لیکن یہی وہ شخص ہے جیش کا کمانڈر جس سے بتایا جا رہا ہے جس نے اس حملے کو انجام دیا ہے پوری پلاننگ کے تحت کیونکہ پہلے سے اس بابت بار بار جانکاری مل رہی تھی اس کے باوجود اس حملے کو روک پانے میں کہیں نہ کہیں ہم ناکامیاب رہے ہیں پیتالیس جوان غائل ہوئے ہیں اٹھارہ جوان اور آپ کو بتا دے جیش محمد کی اور سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے جیش محمد نے اس آتمگھاتی حملے کے ذمہ داری لی ہے اور اسی کی اور سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اس کے بارے میں جلدی سے میں ٹپڑی لے لیتی ہوں میجر جنرل روٹائر ایس پر سنہا جیسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سنہا صاحب اگر میں آپ سے جاننا چاہوں جیش محمد کی اور سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس سے اس حملے کو انجام دیا دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے بہت دکھ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آٹھ لوگ کی بہت ہو گئی ہے تو ہماری آٹھ بہنیں بدوا ہو گئی ہیں پہلی بات اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ہائیوے پہ چاہے انڈین آرمی ہو چاہے سیکورٹی فورسز ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ روڈ کا ایک ایک انچ کو پوری طرح سے ٹیرر فری کیا جائے میں شرلنکا میں نوکری کر چکا ہوں میں انڈین پیس کیفنگ فورس میں تھا پلالی میں جو جافنا کے نزدیک ہے اور وہاں بھی ہم لوگ روڈ کو پکٹنگ کرتے تھے اور ٹوئنٹی فور بائی سیون پکٹنگ نہیں ہوتا سر آپ اپنی بات آگے پڑھا ہے اس کے پہلے جلدی سے یہ دو تصویریں ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں کس طرح سے حملے کو انجام دیا گیا ہے آپ وہ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں اسلال گھیرے کے ذریعے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف یہی ہے وہ آتنکوادی جس نے ہماری جوانوں کو شہید کیا آپ کو بتا دے پہلے اوری میں حملہ ہوتا ہے جس میں ہمارے انیس جوان شہید ہو جاتے ہیں اس کے بعد دس دن کے بعد سرجکل سٹرائپ کو انجام دیا جاتا ہے پیوکی میں جا کر ہماری جوانوں کے اور سے پھر یہ مارا جاتا ہے کہ شاید اس تطیب جمہ کشمیر میں بدل جائے گی لیکن اس کے بعد اس کے بعد بھی حالات زیادہ بدلتے نہیں ہیں یہی ہے وہ آتنکوادی جس نے اس حملے کو انجام دیا ہے عادل اس کا نام بتایا جا رہا ہے آپ اس شخص کو گوھر سے دیکھئے اور اس شخص کو اس دیش کو دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے آپ کو بتا دیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سمپیتھی رکھتے ہیں آتنکوادیوں سے پتھر بازوں سے انہیں بھی سبق ملنا بہت ضروری ہے اور ساتھی اب جو یہ آتمگھاتی حملہ ہوا ہے اس کا جواب ہماری جو فورسز ہیں وہ کس طرح سے دیں گی یہ بھی اپنے آپ میں بڑا سوال ہے میں چاہوں گی سارے ان تصویروں پر ہم زیادہ رہیں اگر ان کو دیکھ کر آپ کیونکہ کس طرح سے اس آتمگھاتی حملے کو انجام دیا گیا ہے آئیڈی وہاں پر پہلے سے پلان کر دیا جاتا ہے اس کے بعد ایک گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ہمارے جوانوں کے شہادت ہو جاتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جیشو محمد کا ہاتھ ہے اس کا مطلب پاکستان کا ہاتھ مجھے میرا پورن وشواز ہے کہ لائن اف کنٹرول پہ اب ہم کو اس واردات کے بعد ترت ہیوی اٹلری کا استعمال کرنا چاہیے اور پاکستان کے جتنے ریٹائر فوجیز ہیں لو سی کے اردگرد بغل میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو مار دینا چاہیے لیکن پہلے سے اگر ہمارے پاس جانکاری رہتی ہے اس کی باوجود بھی حالات سے نپڑتے میں ہم ناکام کیوں رہتے ہیں بارہ جوانوں کی شہادت اس دیش کو مطلب بار بار کبھی انیس اوری میں کبھی بارہ آج یہ حالات بدلیں گے کب دیکھئے انٹیلیجنس انپوٹ ہوتا ہے بٹ انٹیلیجنس انپوٹ اتنا سپیسفک نہیں ہوتا ہے کہ روڈ مائل اتنے پہ آئی ڈی وہاں لگایا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے شرلنکا میں بھی ہم لوگ کو ایسا انفرمیشن نہیں ملتا تھا جنرل انفرمیشن ملتا تھا کہ اس راستے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک بہت خطرہ ہے بٹ یہ ایک ٹارگیٹ پونٹ ٹارک پونٹڈ نہیں رہتا ٹارگیٹ کہ این ایس ٹونٹی ٹونٹی فور پہ پھلانہ ڈسٹنس پہ اس الیکٹری پول کے نیچے ایک موٹر سائیکل ہوگا جس میں آئی ڈی ہوگا اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا نا کہ پہلے سے جانکاری رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھئے جانکاری ایسی ایسی جانکاری اس لئے مدد کرتی ہے کہ آپ ایک دم چوکرنا رہیے اور آپ اپنا جو آپ کا کاؤنٹر ڈل سے یہاں پہ پھر چوک کیسے ہو گئی دیکھئے میں کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو 100% دوش نہیں دیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں اور اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں آپ کو اور شیلنگا کا ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے 24x7 آپ کسی بھی روڈ کو یا تو پکٹنگ کیجئے مینوالی تو اتنے این ایچ کو پکٹنگ کرنا ممکن نہیں ہے شہادت کا مطلب اس دیش کو سمجھنا ہوگا کہ کیا ہمارے جوانوں کی شہادت اس طرح سے ہوتی رہے گی جمہو کشمیر میں فیلال جلدی سی میں ایک بار رویندرو رینہ جی کا فرصے رک کر لیتی ہوں ان کو بیچ میں مجھے روکنا پڑا تھا رویندرو رینہ جی سرجکل اسٹرائک کے بعد مانت تو یہی جا رہا تھا اور حالی میں آئی فلم کے ذریعے بھی ہم سب اپنی پیٹ تھپ تھپا رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کر دیا جمہو کشمیر میں سب کچھ شانت ہے لیکن اس کا نتیجہ کس روپ میں دیکھ رہے ہیں اس وقت ہماری درشک یہ ایک بہت ساجش ہوئی ہے اور ساجش کو کائرانہ طریقے سے انجام دیا گیا ہے لیکن میں آج تک کے مادھیم سے سمپورن دیشواسیوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھاری قیمت چکانی پڑے گی پاکستان کو اس گھڑنا کے عوض میں یہ جو پاکستان نے گھڑنا کی ہے اور چاہے جیش کے آتنکوادی ہوں یا لشکر کے ہوں یا حجب المجاہدین کے ہوں ان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی چنچن کر ان کو موت کے ٹھکانے لگایا جائے گا اور سینہ کا جو آپریشن انٹی ٹیرر آل آؤٹ آپریشن چل رہا ہے کشمیر گھاٹی میں اس کو اور تیجی سے آگے پڑھایا جائے گا اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے سینہ کے سی آر پی ایف کے جوانوں کے شہیدوں کے ایک ایک خون کی ایک ایک بھوند کا ہم بدلہ لیں گے بدلہ تو لینا ہی ہوگا لیکن ویوستہ اس دیش کو ایسی بھی کرنی ہوگی تاکہ ہماری جوانوں کی شہادت نہیں ہو پائے دل دہلتا ہے اس طرح کی تصویریں دیکھ کر فیلال جو تازہ تصویریں اس وقت سامنے آرہی ہیں پولواما کی وہ ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں اب تک میری جانکاری کے حساب سے بارہ جوانوں کی شہادت ہوئی ہے اٹھارے سے زیادہ ایسے ہیں جو بری قرار سے زکمی ہے جبکہ چالیس سے زیادہ ان کی تعداد ہے جو غیل ہوئے ہیں اس آتمگھاتی حملے میں شینگر ہائیوی پر سی آر پی اف کافلے پر یہ آتمگھاتی حملے کو انجام دینے میں کامیاب رہے ہیں آتنکوادی پہلے سے اس بابت جانکاری تھی کہ پولواما اس کے آس پاس یا جمہو کشمیر کے حصوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ہمارے جوانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن بڑی چو کہاں ہوئی جس کے بعد آتنکوادی اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے میں سفل رہے یہ بھی اپنے آپ پہ بڑا سوال ایک بار جلدی سے جیتیندر بہادر کا رکھ کر لیتی ہوں دلی سے ہمارے ساتھ اگاتہ جڑے ہوئے ہیں جیتیندر رکشہ منترالے کی اور سے اور کیا جانکاری ملی ہے اس بابت سامنے اور اور کیا جانکاری سرکار کے اور سے دی جاری ہے اس بابت دیکھیں چترہ جس طریقے سے اس بات کو لے کر کے الڑ تھا اور یہی بات کہا جا رہا ہے کہ آٹھ فروری کو ایک الڑ جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ سڑک کے آسپاس آئیڈی کا استعمال آتنکی کر سکتے ہیں جیشے محمد کیونکہ اس سمیں بہت زیادہ سکری ہے اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی جمہو کشمیر میں بڑے استر پر جیشے محمد کو کھڑا کرنا چاہتا ہے کیونکہ جیشے محمد جس طریقے سے فیدائن اٹائک کرتا ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار پاک ادھکرت کشمیر وہ اس کو اس سے پہلے بھی فاغوس ہو یا پھر دوسری جگہوں پر ٹریننگ دی جاتی رہی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے خوفیہ ایجنسیوں نے ایک بھی جاری کیا تھا کی کیونکہ افجل گروہ کی برسی ہے اور اس دوران افجل گروہ سے جڑے ہوئے جو اسکواڈ ہیں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ ایسا حملہ کر سکتے ہیں تو اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ الڈ تھا اور ایسی گھٹنا اگر ہو جاتی ہے ایک کانوائے جو پورا آتا ہے سی آر پی اف کا جو کی جمہو سے سری نگر کی طرف آ رہا ہے اور اس میں دو بسوں کو نشانہ آتنکی بنا لیتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ایس او پی جو فالو کیا جاتا ہے یا پھر روڈ اوپننگ پارٹی جو ہوتی ہے اس کی چوک رہی ہے ان تمام چیزوں کی جانکاری گری منترالے کی طرف سے لی جا رہی ہے گری منترالے کے جو ادھکاری ہیں وہ سی آر پی اف کے ڈی جی سے سمپرک میں ہیں اس کے علاوہ جو گری منترالے کے انٹرنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ادھکاری ہیں وہ اس کو بڑے اسطر پر مانیٹر کر رہے ہیں اس گھٹنا کو اور آگے کیا اسٹپ اٹھانا ہے اس پر بھی چرچہ اس وقت کی جا رہی ہے گری منتری راجنات سنگھ اس سمیں لکھنو میں ہے لیکن وہ گری منترالے کے ادھکاریوں سے لگاتار سمپرک میں ہے اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی جو گھٹنا جیش محمد کے آتنکیوں کی طرف سے انجام دیا گیا ہے اس کے پیچھے کس طرف طرح سے بورڈر کے اس پار سے کیا کوئی اس کو انڈیکیشن مل رہا تھا ان تمام چیزوں کی چھانبین انٹیلیجنس ایجنسیز اس سمیں کر رہے ہیں اور بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے موڈی سرکار کے لیے رکشہ منترالے کے لیے گری منترالے کے لیے کہ آخر اس بابت وہ دیکھیں کہ اب آگے کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ بارہ جوانوں کی شہادر یہ دیش یوں ہی برداشت نہیں کرے گا اور آپ کو بتا دے کہ لگاتار اس طرح کے حملے پہلے ہم نے دیکھا تھا اور ہی کے بعد مانے یہ جا رہا تھا کہ کم سے کم اب اس طرح کی آتنکوادی وارداتیں جمہو کشمیر میں تھم سے گئی ہیں لیکن ایک بار پھر سے آتنکوادی اپنے منصوبوں کو انجام دینے میں کامیاب رہے اور اسی کی تصفیریں اس وقت آج تک کی ٹی وی سپرین پر ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر سے سرنا صاحب آپ کو جوڑنا چاہ رہے تھے میں یہ جوڑنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کسی بھی جیش محمد کا ہاتھ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اب ہم کو پاکستان کے پریپکش میں کرنا کیا چاہیے کیونکہ جب تک پاکستان کو کوسٹ آف ٹیرر کی قیمت بہت بہت گمبیر نظر نہیں آئے تب تک اس کے بیوہار میں کوئی بڑلا ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے تو سرجکل سٹرائک بھی کی نا اس کے بعد تصور دیکھے آپ کی طرح کی سامنی آئی چترا جی میں بتا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے آپ لو سی پہ جتنے ان کے ریٹائرڈ سیٹلڈ فوجی ہیں ان کے گھر کو برباد کرو ہیوی آٹلڑی استعمال کرو سیونٹی سکس لانچ پیٹ سے ان کو پوری برباد کرو جب تک اس طرح کی حرکت ہم نہیں کریں گے تب تک یہ پاکستان یہ یہ کتے کے پوچھ ہوتی ہے اس کو سیمنٹ روڈ میں ڈال دو ایک مہینہ کے بعد نکال اور ٹیڑی کی ٹیڑی نظر آتی ہے تو جب تک کاؤسٹ آف ٹیرر پاکستان کو گمبیر نظر نہیں آئے گا تب تک اس کے اس طرح کی واردات میں کمی نہیں آئے گی اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار انیس کا الیکشن جیسے جیسے نزدیک آئے گا اس طرح کا انسیڈنٹ اور بڑھتا جائے گا کیونکہ کچھ لوگ اندوستان میرا کے جیچند کا رول ادا کرتے ہیں اور کینڈری سرکار کو بیڈ لائٹ میں دکھانے کا پرتن جاری رہے گا اور ایسے لوگوں کو کتے برداشت نہیں کیا جانا چاہیے دیش کے سرکشہ سے کسی بھی طرح کا کھلوار ہماری جوانوں کے شہادت کے اوپر کسی بھی طرح کی ٹپڑی یہ دیش برداشت نہیں کر سکتا ہے آپ کو جلدی سے جانکاری دے دے سی آر پی اف کی تین بٹالین جن کے بارے میں جو جانکاری سامنے آئی ہے چوونویں ایک سوناسویں اور چوتیسویں بٹالین پر یہ حملہ کیا گیا ہے بارہ جوانوں کی شہادت کی اب تک خبر ہے جبکہ کئے ہمارے جبانے ایسے ہیں جو ابھی بھی اپنی زندگی کے لئے سنگھرش کر رہے ہیں اور ہم سب یہی کام نہ کریں گے کہ جلد سے جلد وہ ٹھیک ہو جائے ان سبھی کو اسپتال میں شفٹ کیا گیا ہے بھرتی کروائے گیا ہے جہاں پر ڈاکٹرز ان کا علاج کر رہے ہیں سوشان جی ایک بار پھر سے میں آپ کا رخ کرتے ہوئے جو تصویریں ہمارے درشک دیکھ رہے ہیں اس پر بھی میں آپ کی ٹپڑی چاہوں گی اور سوال یہی ہے کہ لگاتار پاکستان کو سبق سکھانے کی کوششیں بھی ہندوستان کی اور سے کی جاتی رہی ہیں آتنکوادیوں کے گھر میں گھس کر ان کے اوپر حملہ کیا گیا انہیں مار گرائے گیا انہیں پوری طرح سے نیستان آبوت کر دیا گیا سرجکل سٹرائک کے ذریعے لیکن اس کے باوجود اسٹھتی کیا جس کی تص جو ہمارے سامنے ہیں سرجکل سٹرائک کر کے سوچیں کہ آپ نے ساری کی ساری گتھی جو ہے سلجھا لی ہے میں کہہ یہ اہمکانہ بات تھی اور یہ کبھی ہونا نہیں تھا اور ہم جیسے لوگ تو کئی باری بول چکے ہیں یہ کہ ایک سرجکل سٹرائک سے پروبلم سال لیکن ہم ایک طرف سرجکل سٹرائک کرتے ہیں دوسری طرف پھر ہم جا کر وہ کوریڈور کول دیتے ہیں پھر رائنہ صاحب آ کے آپ کی ٹی وی پہ بہت بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور کمر توڑ دی اگر یہ کمر توڑنے کے بعد یہ حالت ہو رہی ہے تو پھر پتہ نہیں اگر کمر ٹھیک ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور اور پھر جس طریقے کی یہ راجنیتک مجبوریوں میں جس طریقے کی یہ کام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اور اس کے بعد جس طریقے کی ایک جسے آپ بولیں ایک بڑی عجیب سی راجنیتی جو جمہور کشمیر میں چلائی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تمام یہ چیزیں ہیں ہمارے سامنے اور ہم سب کو بتا ہے کہ اس کا آنسر کیا ہے لیکن کیا وہ راجنیتک اچھا شکتی ہے ہم نے تو سوچا تھا کہ موڈی سرکار میں ہوگی باقی سرکاروں تو ویسے ویفر ہو چکی تھی انہوں نے پھر بھی کچھ کام کیا لیکن جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کیا کیا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے کشمیر میں جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ کانا اور چھتے بنتا ہے آپ کا جب سے دلی میں پردھان منتری نریندر موڈی صاحب آئے ہیں ہمارے دیش کی سیناؤں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے آتنکواد ویروڈی ابھیانوں میں تیجی لائی گئی ہے بارڈر کے اوپر اگر پاکستان نے سیسپائر کا وائلیشن کیا تو ان کو جواب دیا گیا ہے ہر دن ایوریج میں پانچ سے سات آتنکوادیوں کو کشمیر گھاٹی میں موت لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی